میری اوم تارا نایک شکھنا جگنا نارا نبر شاید بھارک اندھر آئے در جا سنگید سنگارینے نادیا شکھرینے مرشا تلکینے ناراینے ناسترینے ناگئی کنکڑینے لگینینے ناگئی کنکڑینے ناگئی کنکڑینے ناگئی کنکڑینے موسیقی 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 بھو یو بھو یو نما ام یا ہم شریمن ناراینا 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 شریمن ناراینا ناراینا شریمن ناراینا 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 شریمن ناراینا 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 شریمن ناراینا 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 موسیقی 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 عربتی پتہیں ہر ہر مہاں دی ہر ہر مہاں دی ہر ہر مہاں دی آؤ ہم سمیل کر کے آسطوش بھگوان کے سی چڑنا ردوں میں سمدھ پستیت ہو کر بھاؤ پورن ردے سے رد راشتہ کا پاٹ کریں ایسا لگے بھگوان سنکر ہمارے نیتروں کے سنمکہ ہی سنپستیت ہیں اور یہاں دبیستو تھی دواس رمن کر رہے ہیں کہ سبھاؤ سے ہی بھاویت ہو کر کے ہم سمیل کر کے پرثم رد راشتہ کا پاٹ کریں نمامی شمیشان نیران روپم VIVAM VYAPAKAM پرم VEDARSHVARU نیجم نرگونام نِرْوِ کَلْبَمْ نِرِيْحَمْ چِدَاکَاشْمَاکَاشْرُمْ وَاسَمْ حَجِيْحَمْ نَمَانِ شَمِشَانَ نِرْوَانِ رُوْحَمْ نِرْوِ کَلْبَمْ نِرْوَانِ رُوْحَمْ نِرْوِ کَلْبَمْ نِرْوِ کَلْبَمْ نِرِيْحَمْ چِدَاکَاشْمَاکَاشْرُمْ وَاسَمْ حَجِيْحَمْ نَمَانِ شَمِشَانَ نِرَوَانِ رُوْحَمْ نِرْوِ کَلْبَمْ نِرْوِ کَلْبَمْ نِرَاكَارُمْ كَلْمُولَمْ تُرِيْحَمْ نَمْ كُلْبَمْ نِرْوَانِ رُوْحَمْ نِرْوَانِ رُوْحَمْ موسیقی 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 پرچندم پرکرسٹم پرگلہم پرےشم اکھنڈم اجم بھانو کوٹی پرکاشم تریا شولا نرمورنم شولا پانیم بھجیہم بھانی پردیم آجم نبھائی سمیخان نرمان روپا جنیا پر کم کرم دیگر سواروپا نبھائی سمیخان نرمان روپا جنیا پر کم کرم دیگر سواروپا کلا تیت خلیاڑ کلپانت تاری سداس جنانند داتا پراری شدانند سندو موہاکاری پرسیدہ پرسیدہ پرہو منپکھاری نبھائی سمیخان نرمان روپا موسیقی 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 کو نمیت بنا کر کے گاتھا شو پران کی شربن کر رہے ہیں پراتا کال کی پاون پویتر بھیلہ میں ہم سب شربن کر رہے تھے بھگوان سنکر کا پانی برہن سنسکار بھگوٹی کے ساتھ بڑے دھوم دھام سے نروک نہ ہوا کئی پرانوں میں ایسا ورنن ہے کہ بیوہ کی جب ویدھی پرارم ہوئی تھی اس ویدھی میں سرپرثم سری گڑیش کا پوزن ہوا تھا کنٹو آسچرے لگتا ہے بیوہو پرانت پتر کا جنم ہوتا ہے اور بعد میں پتر آدھی کا نام کرن بھی ہوتا ہے کنٹو بھگوان سنکر کے بیوہ کے پرارم بیدھی میں ہی گڑیش کا پوزن ہوا یہ بات تو ایسی ہو گئی جیسے کوئی ننہ منہ بالک اپنے پتا کے بیعہ کا الپم دیکھ رہا تھا اور الپم دیکھتے دیکھتے رونے لگا ممی نے پوچھا کیا بات ہے رو کیوں رہا ہے بولے اس پورے الپم میں میرا فوٹو تو کہیں دکھا ہی نہیں میں کہا ہوں اس میں ماں نے کہا کہ بھاورے جب یہ بیعہ ہوا تھا تب تو تھا ہی نہیں تو میں تھا کہا ہوں پولے مجھے بھی نہیں پتا تو کھاں تھا کنٹو اس بیدھی میں تو ایک بیچارنی بات یہ ہے یہ گڑیش ایک پد ہے گڑا نام عیسو گڑیشو جو ایک سمدائے کے گڑوں کا سمدائے کا جو مالک ہے اس کا نام گڑیش ہوتا ہے اور یہ گڑیش ابھی اس سمیں جس گڑیش کی چرچاج ہوگی جو گڑیش بنیں گے وہاں تو نشترو سے پاروتی تنے ہی ہیں کنٹو ویچارنی بھی سہیے ہے کہ یہ دیئے پد کا نام ہے تو نشترو سے جو اس پد پر بیٹھتا ہے اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے جیسے راشتر پتی ایک پد ہے اور راشتر پتی کے پد پر یدیشتری بھی بیٹھے گی تو اسے کیا کہو گے راشتر پتنی تو نہیں کہیں گے پرتبہ پاٹیل تھی اب مہاراشت کی تھی جلگاؤں کی واہ یہ تو اور اچھی بات ہے اب وہ راشتر پتی جب بنی تو ان کو راشتر پتی ہی کہا جاتا تھا کوئی راشتر پتنی نہیں کہہ سکتا کیوں پدتوین وہ پد کا نام ہے راشتر پتی اس میں چاہے اسٹری بیٹھے چاہے پرش بیٹھے جو بھی بیٹھے گا چاہے نپنسک بیٹھے نشترو سے اس کو راشتر پتی کے نام سے ہی پکارا جائے گا ایسے ہی یہ جو گڑیس پد ہے یہ گڑیس جی کے پہلے بھی کئی گڑیس ہو چکے جو اس پد پر اب شکت ہوئے اور ابھی تو نشترو سے پاروٹی کی پرارتھنا سے ان کے کہنے سے یہی گڑیس ہیں اور سبھی موسیقا ملو بھکتا وصلہ بھگوان کی جائے بھگوان اوتار لے کر کے لوگ لیلہ کا ہی انسرن کرتے ہوئے یہ بال لیلہ بھی کرتے ہیں پریم لیلہ بھی کرتے ہیں بیاہ کی لیلہ بھی کرتے ہیں اس لیلہ کرنے کا ادیس یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے لیلہ میں لین ہوں اور دوسرے بعد میں ہمارے جیسے گاہ کر کے سن کر کے اپنے جیون کو پوتر بنا سکے ہیں انادی دمپتی بھگوان ہیں سویم پاربتی اور شنکر اگر یہ بیواہ کی لیلہ نہیں کرتے تو ہم کس کی لیلہ باتیں آپ کس کی لیلہ سنتے لیلہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہاں لیلہ گائی جائے سنی جائے چنتن کیا جائے سنسار کی چرچہ سن کر کے اگر لوکک اس تری پوروس کے بیواہ کی چرچہ آپ سرون کروگے تو نشت روح سے آپ کا ہن تک کرن واسنہ یک تو ہوگا مٹ میلا ہوگا بھگوان کے بیواہ کی لیلہ سنوگے تو آپ کا من نرواسط ہوگا بھگوٹ پریم سے بھرے گا اس لیے اگر چرچہ کرنی ہی ہو تو بھگوان کی چرچہ کی جائے لیلہ کا چنتن کرنا ہی ہے تو بھگوان کی لیلہ کا چنتن کیا جائے اس لیے بھگوان لیلہ کرتے ہیں کئی دن ہو گئے تھے امالے نگر میں رہتے رہتے بھگوان سنکر کو اور ان کے انچروں کو اگر میں پورے بیواہ کی سنکھیا آپ کو بتانے لگوں کتنے براتی آئے تھے سائد میں بتا بھی نہیں سکوں گا نندی سور کے ساتھ میں کئی کروڑ تھے سب الگ الگ ہجاروں میں سنکھیا نہیں تھی براتیوں کی کروڑوں میں سنکھیا تھی اور ان کروڑوں کی سنکھیا والے براتیوں کو سمالنا بہت کٹھین ہے ویسے تو سامان برات کے براتیوں کو بھی سمالنا بڑا کٹھین ہوتا ہے کیونکہ پرتیک براتی یہی سوچتا ہے میں ہی دھولا ہوں سب کے اتنے نکھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کچھ کہے تو جانتے نہیں ہو میں دھولا کا بھائی ہوں جانتے نہیں ہو میں ان کا چاچا ہوں ایسا گمان ہوتا ہے براتیوں کو کچھ پوچھو نہیں اس لئے ہمارے ہوں ایک کہاوت ہے گجرا گواہی لوٹا براتی پھر اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے جب تک دولا ہوا ہیں تب تک براتیوں کی پوچھ ہے نہیں تو بعد میں کوئی پوچھنے والا ان کو ہے نہیں کیونکہ نکھڑے اتنے ہوتے ہیں کون نکھڑا جہلے ان کا اور یہ تو بھگوان سنکر کے براتی تھے اس برات میں سری برمہ جی مہاراج بھی تھے سری بشنو بھی تھے مہاراج اور بھی ورون آدی اندر آدی سب دیوتا اس میں تھے اور اپنے پارشدوں کے سہیت تھے اپنے سیوکوں کے سہیت تھے بار بار آگرے کیا جاتا تھا کہ بہت دن ہو گئے آپ چلا جائے کینٹو ہمالے بینے سے پریم سے ان کو روک لیتے تھے ابھی آپ اور کتھ دن ٹھہرو ابھی کتھ دن اور ٹھہرو بعد میں جب آگرے ہوا کہ نہیں چلنا ہی ہے اتی سرتو آگری سو ہی بدیا تدویرہم پارم جب ہمالے کو پتا چلا کہ ابھی جانے والے ہیں تو ہماراج بھی رہ کے کارن ہردہ بھی ہوا ل ہو گیا ان کو لگا کہ اب ہماری سکماری لالی نشترو سے ہم سے دور ہو جائے گی انہوں نے ترت داس داسیوں کو بلا کر کے اپنی گھر والی کو مہنا کو سوچنا دی سہل سندے سما کرن ہر شسوک بسا مونے ماں کو پرشنطہ بھی ہوئی اور پیڑا بھی ہوئی ایک بدھی کرنی ہے اس لئے پرشنطہ ہے اور بیٹی اپنے گھر جا کر سکھی ہوگی یہ پرشنطہ ہے بیٹی دوسرے کا دہن ہے اس کو جانا ہی تھا ایک یوگی پاتر کے ساتھ جا رہی ہے اس لئے پرشنطہ ہے کنٹو بیٹی کا برہ سہنا پڑے گا یہ پیڑا بھی ہے چنتن کرنے لگی کیا کریں تو چھوٹی سے چھوٹی جو وستو تھی آوش شکتہ کی ان ساری وستووں کو ماں نے سنگریت کیا ہے کہ بیٹی کو وہاں جا کر کسی پرکار کی تکلیف نہ ہو چھوٹی چھوٹی وستو بھگوٹی کو جو جو پدارت بھاتا ہے وہ بھی رکھا جو جو وستویں بھاتی ہیں وہ بھی رکھی جو ان کی روچی کو پہچاننے والی داسیاں ہیں وہ بھی بھیجی جو جو ان کے آوشک وستو ہے سب دیا دینا بھی چاہیے کنٹو انہوں نے بلا کر کے رشی پتنیوں کو کہا ہاں جھوڑ کر یہ کام تو ہمارا ہے کہ بیٹی کو سنسکار دینے چاہیے میں نے پریاست کیا ہے جتنا دے شکی ہوں میں نے دیا ہے کنٹو یہ انتیم سمیں یہاں بدائی کا ہے میں سندیش دینے کی استطی میں نہیں ہوں میں سکھانے کی استطی میں بھی نہیں ہوں کیونکہ ایک تو ورہ کے بہ کے کارن ڈھدے دکھت ہے اور میں یدھی کچھ سمجھانے بیٹھوں گی تو سویم رو پڑھوں گی تو ہمارا دائیت تو آپ لوگ پورا کرو رشی پتنیوں نے کہا کہ تم نشیط روز سے ان کو سکھا دو جس سے ان کے بیوہار کے کارن وہاں سب لوگ پرشن نہ رہے ہیں دیکھت نیویدن کروں پرمارت بہت سیدھا سادھا ہے سرل ہے کٹھن بیوہار ہے سب سے زیادہ کٹھن بیوہار ہے اور بیوہار میں بہت ساؤدھانی کی آوشکتہ ہے اور ہمارے آرادی گردیوں تو کہتے تھے کہ جہاں میں گرہ ہوں وہیں ہاتھ لگا کر کے اٹھوں گا آپ گرے یہاں ہو تو ہاتھ لگا کر آپ کو اٹھنا یہیں پڑے گا یہیں بھومی کو اس پرش کر کے ہم ہاتھ لگا کر اٹھیں گے تو ہمارا پتن بیوہار میں ہوا ہے ہمارا پتن پرمارت میں نہیں ہے اور بیوہار کے پتن کے کارن ہم سب پتت ہو رہے ہیں تو ہمارا بیوہار پویتر ہو ہمارا بولنے کا ڈھنگ ہمارے دیکھنے کا ڈھنگ ہمارے چلنے کا ڈھنگ دوسروں کی انکول ہو ماراج دج پتنیوں نے بڑے پریم سے کہا گریجے اسرون سکھ پریتیا مدو مچو مد بچو دھرم وردھنم اری گرجا ہماری وانی ساودان ہو کر سنو کیونکہ یہ ہماری وانی نشتروں سے دھرم کا وردھن کرنے والی ہے اس وانی کو سن کر تمہارے جیون میں دھرم وردھت ہوگا اور اس دھرم کے کارن یہ ہام اترانند کرم سنواتام چ سکھ پردم تمہیں یہ یہاں بھی آنند دے گی میری وانی اور وہاں بھی آنند دے گی دھرم کی بسیستہ یہی ہے دھرم مجھے یہاں بھی سکھی کرتا ہے اور دھرم ید ہمارے جیون میں ہوتا ہے تو شریر چھوٹنے کے بعد وہاں بھی سکھی کرتا ہے دھنیا پتی برطاناری دھنیا پوجا وشیشتہ سنسار میں یدی سب سے کوئی دھنیا ہے تو پتی پرائنہ استری ہی دھنیا ہے اتنا ہی نہیں پاونی سرب لوکانام سرب پاپوگ ناشنی یہ جو پتی برطاناری استری ہے وہ سارے لوگ کو پویتر کرتی ہے اور اس کے درشن ماتر سے لوگوں کے اگناس ہو جاتے ہیں پاپناس ہو جاتے ہیں سیویتے یا پتیم پریمنا پرمیسور چھوے جو اس تری اپنے پتی کو پرمیسور بھاو سے بھجتی ہے پتی کے پرتی پرماتما بھاو ہونا چھوئے آج کل تو رائٹ رائٹ کر کے بہت زیادہ پھائٹ ہے ہم سہی ہیں ہم سہی ہیں ہم سہی ہیں ہم کس بات سے کم ہیں اور پتہ نہیں کہ سنسکتی کی دورہ ہماری ماتاؤں کے چت میں جو ادھکار کی بھاونا بھر دی ہے کہ ہمارا رائٹ ہے ہمارا ادھکار ہے نارن میں نبیدن کروں ادھکار مانگنے سے نہیں ملتا ہے اور مل بھی جائے تو بس ادھکار میں سکھوت پتی نہیں ہوتی ہے کین تو جو ادھکار سیوہ سے ملتا ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ آپ کہو کہ ہم اس گھر کی بہو ہیں اس لئے ہم کو چاوی چاہیے تو ساسوما چاہے بھلے نہ دیں کندو آپ سیوہ کرنا پرارم کر دو تو ایک نہ ایک دن اپنے آپ پکڑا دیں گے چاہیے وستو نکال لاؤ یہ رکھ دینا پھر بعد میں تم جانے لگو کہیں تو کہیں بیٹا تم ہی سمال لینا چاوی تم بار بار مانگو تو چاہے بھلے نہ میڑے کندو سیوہ یدی جیون میں ہو تو ادھکار اپنے آپ مل جاتا ہے جس کو پیار ملتا ہے اس کو ادھکار اپنے آپ مل جاتا ہے اور کئی لوگوں کو ادھکار تو ملتا ہے کندو پیار سے ونچت ہو جاتے ہیں اور جس ردے میں پریم نہیں ہے وہ تو پاشان کا ہے وہ تو جڑتا سے بھرا ہوا ہے پریم ہو ہمارے جیون میں سوہارد ہو تو یہ جو کچھ نیم بتائے جا رہے ہیں آپ لوگ ان کو ساؤدھانی پوروکھ سڑیے گا اگر پالن ہو سکتے ہیں تب تو یہ پویتر کریں گے ہی کریں گے اگر کسی کارن سے پرماد کے کارن اساؤدھانی سے کارن ہم پالن بھی نہ کر سکیں تو ان دھرموں کو سرون کریں گے تب بھی ہمارے جیون میں پویترتہ آئے گے سرون کرنے ماتر سے بھی اس کا آپ کے جیون میں اثر پڑے گا یہ کہتی ہیں ماتائیں پاروتی کو کہ جو اس تری اپنے پتی کے پرتی پرماد بھاو رکھتی ہے اور نشت روز سے یہاں بھکتو آخیلان بھوگان انتے پتیا شیوام گتیم وہاں یہاں بھی نانا پرکار کے سکھ بھوگ کر کے اور بعد میں انت میں وہاں بھگوان سنکر کی گتی پرابت کرتی ہے بھگوان سنکر کو ملتی ہے کیونکہ دھرم کا پالن کیا ہے کچھ دیویوں کے نام ہیں جن نام سنکر کے بھی انتکڑ پویتر ہوتا ہے پتی پرتاچ ساویتری ساویتری کا یہ دینام لیا جائے تو انتکڑ پویتر ہوتا ہے پتی پرتاچ ساویتری لوپا مدرہ ارندھتی یہ ستیوں کے نام ہیں یہ ساویتری لوپا مدرہ ارندھتی سانڈلیا ستروپا انسویا لکشمی سوادھا اور ستی ان سب کے نام لینے سے نسچیت سنگیاتی سمتر سردھا مینہ سواہا تثی وچو سنگیہ سمتی سردھا مینہ سواہا ان دیویوں کے نام لینے سے انتکڑ پویتر ہوتا ہے اور کہتے ہیں پاتی برچ برشید نیوہ تاگ تاہا سرپوجیتام برمہ بشنو محیس آسچ متواج آتا منی سوری بڑے بڑے مہاتمہ بھی ستیوں کے درشن کرتے ہیں برمہ بشنو محیس بھی ستیوں کا سممان کرتے ہیں کارن کیا ہے نارن اس درم کی بلکشنتہ بہت ہے مہان پتی برطا دھرمہ ستیس مرتیس نو دیتا جو سنتا ہے انمودن کرتا ہے سناتا ہے تثی وبرن تیس سیشٹو نہ تثان نیوستی نش جایا اس کا کبھی پتن نہیں ہوتا ہے اب یہ کچھ نیام ایسے ہیں ہو سکے تو پال لینا بھگوٹی مہاتہیں کہہ رہی ہیں کہ کبھی بھی ستیستری کو اپنے پتی کے بھوجن کیے بغیر بھوجن کرنا نہیں چاہیے بھوجن کرا کے بھوجن کریں پہلے تو یہی ہوتا تھا اور پتیوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جب یہ پتا ہے کہ بھوجن مہاراج کیے کرائے بغیر کرتی نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہ راتری میں لیٹ پہنچے اور میں تو کھا کے آ گیا ہوں وہ ویچاری پرتکشا کرتی رہیں اور آپ کھا کے آ جائیں تو وہ بھی آپ کا دھیان پرشوں کا بھی دھیان رکھنے لائک ہے بھوجن کرا کر کے بھوجن کریں اور کبھی بھی ستیستری کو اپنے پتی سے اونچے ستان پر نہیں بیٹھنا چاہیے اور مہاراج یدی پتی سین کر جائے تب سین کریں اور جب پتی اٹھ جائے اس کے پہلے اٹھ جائے اور کبھی بھی آج کل جو یہ سب سے بڑا گڑبل ماملہ ہوا ہے یہ جب گھر میں رہتی ہیں تو چنڈی بن کے رہتی ہیں اور جب باہار نکلتی ہیں تو بجار والوں کو میک اپ کر کے نکلتی ہیں ستیستری کو گھر میں بھی الانکار دھارن کر کے رہنا چاہیے کبھی بھی اب بیوستت بیوستہ میں نہ رہیں پتی کے سامنے بھی اور دوسری بات اور بھی ہے پتیر نام نگرین ہی آت کدا چن پتی برتا پتی برتا اس طریقوں کبھی اپنے پتی کا نام نہیں لینا چاہیے آج تو پتے نہیں چلتا نوکر کو بلا رہی ہیں کی پتی کو بلا رہی ہیں جس سور میں نوکر کو بلایا جاتا اسی سور میں پتی سننا بینود اے بھگوان کبھی نام نہیں لینا چاہیے ساستر میں برنان آتما نام گروہ نام جیشت پتر سیچ بار بار اپنا نام نہیں دینا چاہیے گرو کا نام نہیں لینا چاہیے بار بار اور جیشت پتر کا بھی نام نہیں لینا چاہیے اس کا اپنام رکھ لینا چاہیے اور پتی کا نام بھی نہیں لینا چاہیے پتنی کا نام بھی نہیں لینا چاہے اگر کیسے نام لیے وغیر کام کیسے چلے تو اپنام رکھ لیا کرو ایک سچی گھٹنا سنا رہا ہوں نو دمپرتی میرے ساتھ گئے تھے کہیں بیدیس بیا ہوئے کچھ دن ہی ہوا تھا سنیوگ سے وہ بیٹیا پر چت تھے ہمارے سے تو اس کو بجپن سے جانتے تھے تو ہم نے کہا کہ میں مک جگہ جا رہا ہوں تو گروہ جی ہم لوگ بھی چلے گئے ہم نے کہا چلو تو ساتھ ہی رہتے تھے تو وہ بیٹی اپنے پتی کو بار بار ہنی ہنی کہ کے پکارتی تھی تو میں بھی ہنی کہ کے پکارنے لگا اب وہ ہنی کہے تو میں بھی کہوں ہنی تو بعد میں اس بیٹیا نے کہا کہ آپ کے ہنی نہیں ہے میرے ہنی ہے آپ ان کو ہنی مت کہا کرو آپ تو ان کا نام لیا کرو تو ہم نے کہا ہم نے سوچا یہی نام ہے بولے نہیں یہ ہمارا اپنا نام ہے تو یہ دیکھو یہ جو یہ پرمپرائیں ہیں یہ اپنام رکھنے کی ہے آپ کوئی بھی اپنام رکھ لیجئے جو بھی نام آپ کو اچھا لگتا ہو ارے نارین سب سے بڑیا بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نام اچھا نہ لگتا ہو تو رادہ رانی رکھ دو جی گھر والی کا نام تو جتنی بار بلاؤگے رادے رادے کروگے کی نہیں کروگے ایسے پتی کا بھی اپنام رکھ لینا چھے کوئی بھی اپنام رکھ لیں کبھی نام نہیں لینا چھے اس سے نارن آیو کم ہوتی ہے یہ سب پرمپرہ ساستری ہے اپنام رکھ لیجئے اس میں کچھ بگڑے گا نہیں اور رسیرہ پن اور بنا رہے گا امرے سیخ تھاکر جی کو رام جی کو مہاراج ماں جان کی اپنا نام رکھ رکھے تھی اور جب تک حنمان جی مہاراج نے وہ نام نہیں لیا تب تک ماں نے نیہارا نہیں ان کو کیونکہ ان کا اپنا نام تھا اپنا نام وہ بہت پیار سے سیراگویند سرکار کو کرونا ندھان کہکے پکار دی تھی کرونا ندھان جب تک حنمان جی مہاراج نے وہ نام نہیں لیا تب تک جانتی تھی کہ یہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نام تو میں جانتی ہوں میرا رکھا ہوا نام ہے میں ان کو پرم سے اس نام سے پکارتی ہوں تو کبھی نام نہ لیں ارے نارن ہم لوگوں نے تو دیکھا ہے بچپن میں پتا بیٹے کا نام لے کر پکارتا ہے کنت وہ چارن سے پتا چلتا ہے کہ بیٹے کو بلائے جا رہا ہے کہ ماں کو بلائے جا رہا ہے نام لیے بگر اچارن سے پتا چلتا ہے نام لیا گیا بیٹے کو اور پہنچ جاتی ہے ماں کیوں پہنچ جاتی ہے کہ سور سے پتا چل جاتا ہے کہ کس کو بلائے جا رہا ہے اس لئے یہاں ساست میں ورنی تھے کہ پتر نام نکلینیات کدا چنپتی برتا کبھی بھی پتی کا نام نہ لیں اور مرات کی مرثم بیاہرتانات سب پرمادو ودھی اتام انہوں نے ایک بات اور بھی بہت سندر کہی کہا بہت پریم سے سمان سے سیوہ پوروک ان کی آگیاں پالن کرنا چھئے مارا چرم تشتیون دوارے دروازے پر بہت سمیں کھڑے نہیں رہنا چھئے کہ دروازے پر کھڑی ہو کر کہ ادھر در تاک رہی ہیں بہت دیر تک دروازے اور پتی یدی پاس میں نہ ہو کہیں دور گیا ہو تو نہ دوسرے کے گھر میں نہیں جانا چھئے اور زیادہ کسی کے ساتھ ہنسی مجاک نہیں کرنا چھئے اس پرکار سے اگر کوئی ستری یہ تھوڑا کرنا تو کٹھ ہی نہیں کیوں سامی پیدوش کے کارن یہ دیویاں دوسرے کا پیر دھو کر پی سکتی ہیں انسیت پتی کا دھونے میں ان کو بڑا سنکوچ لگے گا اگر کہا جائے کہ پتی کے پہر دھو کر کے ان کا جل لے لو پرنام کرنے میں بھی مہارج ان کو سنکوچ ہوتا ہے اور ساستری ویدہ یہ ہے کہ روج پرنام کرنا چاہیے ہم تو ابھی کہتے ہیں روج پرنام نہ کر سکو تو من من سے ہی پرنام کر لو کیا جاتا ہے اور پرنام کرنے میں سے کون سا تمہارا کچھ لٹ جائے گا جی کوئی تم کو چھوٹا چھوٹا انہوں کو جتنی بار ملتے ہیں اتنی بار پرنام کرتے تو ہمارا کوئی چھنٹ اڑی جاتا ہے ہم تو جب جاتے ہیں تب پرنام کرتے ہیں جب وہاں سے اٹھتے ہیں تب پرنام کرتے ہیں ارے پرنام کرنے سے نائن دھیان رکھنا اپنا لعب ہے ان کا لعب نہیں ہے اور دوسری بات تو یہ ہے ہمارے گردیو کا تھوڑا سی تھول سریر ہو گیا تھا بعد میں تو ہاتھ میں کچھ درد تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایسے لیٹ کر ہاتھ لمبا کی آکرو جیسے ساش ٹانگ لیٹتے تو گردیوباد میں کہتے تھے دیکھو اگر ساش ٹانگ لیٹ کر پرنام کرتے رہتے ہوتے تو یہ ہاتھ خراب نہیں ہوتا ارے کبھی کبھی مہاراج ماتاؤں کے لیے نسید ہے کین تو کم سے کم کپنا کمر تو جھکا سکتے ہیں ہاتھ تو جھکا سکتے ہیں اور انہوں نے کہا تیر تھنی مہاراج تیر تھار تھنی تو یا ناری پتی پادو دکم پیوے تसمن سربانی تیر تھانی چھترانی چنہ سن سیہ اگر اس کا من جانہ تیر تھ جانے کا ہو کہ ہم کو امک تیر تھ جانا ہے ہم کو یہ لاب ملے گا اس تیر تھ میں جانے سے یہ لاب ملے گا اس تیر تھ میں جانے سے تو مہاراج یہ ستیاں کہہ رہی ہیں بتا رہی ہیں پاروٹی کو کہ اگر تیر تھ جانے کا من ہے اور پتی کا من نہ ہو تو مرد پتی پادودکم پیوے ان کا چرنودک لے دیں اور چرنودک لینے کے بعد نشتروں سے ان کو سبھی تیرتھوں کا فل مل جائے گا لوگوں کو مرد یہ بات سچی سمجھ میں نہیں آتی تو کسیدھے ناک پکڑو نا تو ان کو لگتا ہے ناک پکڑی نہیں گئی تھوڑا گھما کر کے ایک ایک دربن پرانا یام ہو تو جب بہت بھٹک کر کے دکھ پا کر کے ادھر ادھر تھپیڑے کھا کر کے آتے ہیں تو لگتا ہے تب تیرتھ آترہ ہو گئی اگر سیدھے کچھ فل ملے تو ان کو لگتا ہے فل ہی نہیں ملا ہم آپ کو کل سنائیں گے کہ کتنا فل کیسے ملتا ہے کارتکے جی مہارج پورے تیرتھ آترہ کرنے لگے پرتوی کی اور گڑیس جی مہارج نے کیول سردہ سے ماتا پتا کی پرکرمہ کر لی تو کیول ماتا پتا کی پرکرمہ کرنے سے سبت دیپووٹی پرتوی کی پرکرمہ مانی گئی اور نیت سننک مانی گئی تو یہ نہیں کہ بہت زیادہ پرشارت کریں گے بہت زیادہ ادھر ادھر بھٹکیں گے تب مہارج ہوگا اپنے رام کی ایک عادت تھی بچپن میں وہ کیا دیکھا دیکھی سب ہوا تھا برندہ ان میں کئی ہمارے مطر روج پرکرمہ لگاتے تھے تو اپنے رام ان کو بھی دیکھ کر روج پرکرمہ لگانے لگے تو سیوہ میں رہتے تھے تو ہم تو پرکرمہ چار بجے اٹھ کر لگایا تھے اور زیادہ جاتا ایک گھنٹہ بیس مرٹ نہیں تو ایک گھنٹہ میں ہی ہو جاتا تھا ایک گھنٹہ لگتا تھا کبھی ایک گھنٹہ بیس مرٹ لگتا تھا اور بعد میں کبھی کبھی میں گوبردن بھاگ جاتا تھا وہ پرکرمہ لگایا ہوں لگتا تھا کچھ کر لیں کچھ کر لیں بعد میں جب گرچرنوں میں سمرپت ہوا تو ان کو بتا کے جاتا تھا کہ مرہ جی پریکمہ لگانے جا رہا ہوں مرہ جی بھی وہاں جا رہا ہوں تو مرہ جی نے بعد میں کیا کیا جیسے میں جانے کی کہتا تھا کہ وہاں جا رہا تو بھولئے اچھا پریکمہ لگانے ہی گوبردن کی لگانے ہی نے کہا ہاں تو کہتے تھے ہمارے گردےوں کا یہ مندر ہے اسی کی پریکمہ لگالو تم کو گرداج کی پریکمہ کا فل مل جائے گا یہ رحش سے ہم کو پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کو لمکو لگتا تھا گروہ جی کو کام کرانا ہے اس لئے منہ کرتے ہیں وہاں بجھ جاؤ کن تو اب وہ رہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ سچ مچ میں جو ہم چار گھنٹے پرکرمہ لگا کر کے آ رہے ہیں اور ہم چار منٹ میں جو پرکرمہ لگا رہے ہیں دونوں کا فل برابر ہوگا نشت برابر ہوگا ایک تو آگیا پالن کا ہم کو فل ملے گا اور دوسرے گروہ کا سنکلپ اس میں لگا ہوگا وہ فل ملے گا اور ہماری نشت روح سے فلاکار برتی بنے گی تو بہت جگہ تیرتھ میں بھٹک کر کے کام بنے گا تب کام نہیں بنے گا مراج آگیا پالن ہونا چیئے تصمیل سربانی تیرتھانی چھتران چنہ سنسیہ اور انہوں نے کہا کبھی بھی اس لئے کا پرم کرتب ہے کہ ان لوگوں کو بھوجن کرا کر کے ہی بھوجن کرے دیوتاؤں کو پتروں کو آتیتھی کو سیوک کو گاہیں کو اور بکھک کو ان کو مراج پہلے دیوتاؤں کے نمیت نکالنا چاہیے پتروں کے نمیت نکالنا چاہیے اور آتیتھی کے نمیت نکالنا چاہیے سیوک کے نمیت نکالنا چاہیے گاہوں کے نمیت نکالنا چاہیے کوئی بکھک آجا ان کے نمیت نکال دینا چاہیے یہ سب نشت روح سے ہمارے پرن کی بردھی کرنے والے لوگ ہیں اور ان کو پھر بعد مراج پتی کو پوانے کے بعد پھر پرشاد پائے اور سنیتو پسکرا دکھا درشتوا نشت مروس سے سنتشت رہنا چاہیے بھویس سا سربدا دیوی پتی برت پرائن انہوں نے یہ بھی کہا کہ پتی کی آجیاں مان کر کے ہی اپواز کرنا چاہیے بہرمکی نہیں پتی کی آجیاں لے کر کے کہ اکادسی رکھیں کی نہ رکھیں پردوش رکھیں کی نہ رکھیں جب وہ آجیاں دیں تب رکھنا چاہیے اگر آپ منمکی اپواز کرتی ہو تو انیتا تت پھلم ناستی پرت نرکم برجے اگر منمانی ڈنگ کے برت بھی رکھے جاتے ہیں ان برتوں کا جو فل ہونا چاہیے وہ فل تو ملے گا نہیں اپی تو آجیاں کے برد چلنے کے کارن نرکی بھی جانا پڑے گا سکھ پوروم سکھاسینم رممانم اگر آپ کے ساتھ پتی ہیں سکھ سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ پریمبارتہ کر رہے ہیں تو کبھی بھی ایسا پریاس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہم کو چھوڑ کر کے جائیں یہ نہیں کہ کسی کام کے لیے ان کو بھیج دیا اور ان کو سوچو کہ مارا وہ جب جانا چاہیں تب جائیں دیکھو پتی چاہے کیسا مل گیا ہو چاہے روگی ہو چاہے نپنسک ہی کیوں نہ مل جائے دکھ ہتم سکھ ہتم باپی چاہے دکھ دینے والا ہو چاہے سکھ دینے والا ہو کبھی بھی پتی کا پریتیاگ نہیں کرنا چاہیے یہ جو پڑی لکھی ماتائن یہ سوچیں گے پوروشوں نے ہی سب لکھا ہے تو سب اپنے پکش میں ہی لکھ لیا ہے کہ ان کو داسی بنا کے رکھنا ہے ان کو نوکرانی بنا کے رکھنا ہے اس لئے ان کے اوپر یہ سب مہاراج دھر ممیت کر دیے جائیں وہ دیے جائیں میں آپ سب سے نویدن کرتا ہوں سکھ دکھ کا جو سممند ہے نشت روز سے اپنے پراربد سے ہے ہم نے کچھ پورو جن میں اپراد کیے ہیں ان اپرادوں کا پھل بھوگنے کے لئے اس جیون میں ہمارے آنگی پیچھے ایسے لوگ ملے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کو بدل دیں گے تو ہمارا پراربد بدل جائے گا بدلنے سے پراربد بدلنے والا نہیں ہے جیسے میں نے نویدن کیا تھا کہ آپ موبائل کا سیٹ بدل دو کن تو نمبر وہی رہے گا تو میسیج اور فون آنے والے بدن ہونے والے نہیں ہیں آپ کہیں بھی چلے جاؤ تو آپ کے پراربد کا سم یدی شریر میں ہو تب بھی دوسرے شریر میں ہو تب بھی آپ یہ مہارات پراربد کسی کا نہ ہمارا نہ آپ کا کسی کا نہیں میں تو کئی بار جب انکول بھوستہ نہیں ملتی کبھی انکول بھوجن بھی نہیں ملتا ہے سواستہ کے انکول ویسے بھی جب نہیں ملتا ہے تو میں پرشن ہو کر کے کہتا ہوں کہ میرے پراربد میں ویسے تو ملے گا کسی کا کیا دوست ہے ہمارا پراربد اس پرکار کا ہے تو جب یہ چنتن کرنے لگتے ہیں تو مرد پھر کسی سے دوش نہیں ہوتا پھر کسی سے سکایت نہیں ہوتی کہ آج سمیس سے یہ نہیں ملا آج سمیس سے یہ نہیں ملا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پراربد کا فل ہے اس لئے وہ ہم کو مل رہا ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے بیوار میں رہتا ہوں اس لئے انبھو کرتا ہوں جو ہماری بہنیں کہیں بہا ہی گئی تھی تو پتی سے سکایت کرتی تھی ساتھ کے ساس کی سکایت پریشان گھر چھوڑ کر آگئی اور جو بیوار ان کو وہاں ملتا تھا وہاں پھر بھاویوں کے دارہ وہی بیوار ملتا ہے جیسے نوکرانی بات کر نوکرانی سے بات ہوتی ویسے بھاویاں پھر دھتکار لگاتی ہیں اور بولی تو تیرا موجلی کا جب سے مکھ دیکھ لیا ہے تب سے میرے گھر میں سانتی ہے پتہ نہیں اب جا کر کم مرے گی کہاں مرے گی بابیاں ایسا واقعی بولتی ہیں تو جس مہاراج دشت بچن سننے کے لیے وہاں سے نکل کر کے آئے تھے کہ وہاں ہم کو مہاراج کٹو بچن بولے جاتے تھے میرے ساتھ در بیوار ہوتا تھا اس سے جادہ گیا گجرہ بیوار پھر گھر میں ملنے لگتا ہے اب کہاں جاؤ گے جہاں جاؤ گے تمہارا پراربد ساتھ آئے گا اس لئے ایسے بھی پتی کا پریتیاگ نہ کر کے مہاراج یہ بھی ایک نیم ہے آج کل تو اس کا کوئی پالن کرتا نہیں ہے کنٹو میرے بھے کوئی آگرے دور آگرے نہیں ہے میں تو ساسطر کی بات کہہ دیتا ہوں اس لئے کہ ہم سے ساسطر پرشن ہوگے ہماری اوپر ساسطر کی کرونا ہوگی تو کہ ساسطر سوچے گا کہ اس بیکتی نے ہماری بات چھپائی نہیں ہے چھپانے والے سے کوئی پسند نہیں ہوتا ہے تو جو اچت ہوتا ہے میں نشت روز سے اس سے بولتا ہوں آپ سب سے ہماری ماتا ہوں شپرارتھنا ہے بیگیانک بھی ہے چار دن جو ایک ماس کے ہیں آپ کے پاس میں ان چار دنوں میں آپ کو ساؤدھانی رکھنی چاہیے ہو سکے تو اس سمیں بھوجن آدھی بھی بنائے نہیں اور ہو سکے تو جتنا کم بات کریں دوسروں سے وہ بھی اچھا ہے پتی آدھی سے بھی اس لئے پہلے کی نیم بنائے جاتے تھے آج کل ہم آدھونک بن گئے ہیں اس لئے کوئی پتہ نہیں کتھا میں بھی آ جاتی ہے اب کیا کیا جا سکتا ہم سے کئی لوگ پرشن بھی کرتے ہیں کہ مہاراج ہم کریں تو کیا کریں اس میں ارے نارن پریاس کرو اور پریاس کر کے کہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی بھوجن بنانے والا نہیں ہے اگر آپ نے صحیح دنگ سے اب یاس بنایا ہو تو مہاراج آپ کا پتی آپ کو چار دن کی چھٹی دے گا بھگوان نے کتنا بڑھی آ کیا لوگ چھٹی مانگتے گھونتے ہیں کہ ہم کو بسرام کی چھٹی نہیں ملتی اور آپ کو تو بیداتا نے اپنے آپ چار پان دن کی چھٹی دیے آپ اس میں بسرام کرو اور بھگوان نام لو ایک آنت میں بیٹھ کر اس میں کوئی نشید اس میں بہت جروری نہیں کہ آپ کریا سے بھر جاؤ اس سے آپ سوست بھی رہو گے اور دھرم کا بھی پالن ہو جائے گا اور جس دن پویتر ہو کر رشنان کر کے پریاس کرے کہ سب سے پہلے یدی درشن کرے تو اپنے پتی کا درشن کرے اور پتی یدی پاس میں نہ ہو تو سوری کا درشن کرے اسٹان آدھی کر کے سوری کا درشن کرے کسی پرپروش کا درشن نہ کرے اور وہ بھی سوری کا درشن نہ بھی ہو سکتا ہو تو گھر میں پتی کا چتر ہو اس کا درشن کر لے بھگوان کا درشن کر لے اس پرکار سے مہاراج انہوں نے بیوستہ بنائی ہیں اور کہاں کہ پویتر ہونے کے بعد بھی انکاریوں میں پرویت ہونا چاہیے جروری نہیں کہ اسی سمیں سب کاری کرے ہم بعد میں انہوں نے ایک بات اور بھی کہی حریدرا اور کنکم سندورم کجل آدکم ہمارے مستسک میں حریدرا یہ کنکم حلدی سے ہی بنائے پراد عطا کالب نے بتایا تھا بیسے تو ہم نے دکشن میں ادھر کئی جگہ دیکھا ہے کہ مہاراج حلدی بھی لگاتی ہے ایسے کر کے حلدی بھی لگائے ہوئے دیکھا ہے حریدری کنکم سندور کاجل یہ سندر کے ہی کارن نہیں سو بھاگ کے بھی کارن ہے یہ لگانا چاہیے منگل سوٹر آدھی بھی دھارن کرنا چاہیے منگل آبوشن دھارن کرنا چاہیے اور سو بیوستیت رہ کر کے مہاراج کیس آدھی بھی سوار کر کے رکھنا چاہیے آج کل تو بہت کٹھین ہو گیا ہے کسی کو بابو جی کچھ کہنے لائک نہیں ایک گھٹنا بتاؤں مدھ پردیس میں کہیں کتھا تھی بیاباری کے گھر میں ان کو چار بہویں تھی اور چارے بہویں مہاراج بال کھول کے ہی رہتی تھی ایک دن ہم نے کتھا میں ٹپنی کر دی ارے مہاراج ہمارا ٹپنی کرنا تو بہت بھاری پڑ گیا ان چاروں بہووں نے کتھا کا بہزکار کر دیا کہ بابا جی سیدھے سیدھے کتھا نہیں کرتے ہم لوگوں پر ٹپنی کرتے ہیں وہ ماتا جی میرے پاس آئی ان کی ساسونہ ہم کو لگتا ہے کہ ساید بھر میں بڑی بہو ان کی پیتالیس سال آئے ہو گیا تھے بڑی عمر کی تھی تو آ کر کے میرے سے کیونکہ میرے آراد گردیوں کی ششیہ تھی وہ انہوں نے کہا کہ جو میری بڑے پریم سے اور پہلے تو نام لیتی تھی بعد میں سنیاس لینے کے بعد ہم کو سوامی جی کہتی ابھی ہیں وہ بڑے پریم سے کہا کہ سوامی جی یہ ہماری بہو بڑی پیتالیس سال ہو گیا آئے ہوئے اور پیتالیس سال سے میں اس کو سہ رہی ہوں تم سات دن بھی نہیں سہ پائے تو تم بڑے اس مہاتمہ ہو کہ ہم بڑی مہاتمہ ہیں ہم نے کہا ماتا جی ہو تو بڑی تمہیں مہاتمہ ارے بولے ہم گھر میں رہ کے سب سہتے ہی ہیں سب ہمارے من کا تھوڑی ہوتا ہے کین تو جو ہمارے بچوں کو برا لگتا وہ ہم کہتی نہیں پہلے ایک دو بار بتا دیا اب نہیں کہتی ہیں تو بولے آپ بھی سہا کرو کہے کو کہتے ہو کسی کو کوئی تم سے پوچھنے آئے ماتا جی نے بہت بڑی آبھات کی کوئی پوچھنے آئے کہ مہارا جی بال کھلے رکھنے چاہیے کہ بال بند کر کے رکھنا چاہیے تو اس کو بتا دو کہ بند رکھنے چاہیے کین تو بینا پوچھے چلاتے ہو تو تمہاری کون پوچھ کرے گا ہم کو بارد بھی اچھی لگی کہ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے نہیں تو کائے کو بتانا ہے کیسے رہنا ہے ارے بھارت ستنتر ہے جس کو جیسے رکھنا ہو ویسے رہو اس میں کائے کو پرتنترتہ کرنی ہے تو میں ساستر کی بات تشلیبت آ رہا ہوں کہ ساستر میں یہ نیم ہے مہاراج کہ کیسے ریکھنا چاہیے جیبن میں کیس سمار کر کے بھی سو بیوستیت رکھنا چاہیے اب بیوستیت بیوستہ میں نہیں رکھنا چاہیے اور اسٹری کو مہاراج بال باندھ کر کے اور کانوں میں کندل بھی رکھنے چاہیے کان میں آبوشن کچھ رہنا چاہیے بینا کان آبوشن کے خالی نہ رکھے یہ ستی اسٹری کی پہچان سو بھاگشالنی اسٹری کی پہچان کان آبوشن بھی اس کے پڑے رہنا چاہیے اور نہ رہن انہوں نے ایک اور ساؤدھانی بتائی نرج یکیا نباندھ مہاراج باندھکیا تتھا سرمانیا مہارانچ ایک تو دھوبن اور دوسری بندھا تیسری بیوچارنی اسٹری جس کے چریتر کا کچھ پتا نہیں ہے اور چطورت ہے سنیاسنی یادی کسی اسٹری نے سنیاس لے دیا ہو اور دھوبن ہو سنیاسنی ہو بیوچارنی ہو ایسی اسٹری کے ساتھ ستی اسٹری کو اپنی مطرتہ نہیں بنانی چاہیے اس کو اپنا سکھی نہیں بنانا چاہیے گھرنا نہ کرو اس سے کنتو سکھی اس کو مت بناو کیونکہ جس کو سکھی بناتے ہیں جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے گونہ آ جاتے ہیں اب ایک جگہ میں نے کتھا میں کہہ دیا کہ جو سنیاسنی ہو اس کو بھی ستی اسٹری کو دور رہنا چاہیے اس سے تو کئی مہارا سنیاسنی اسٹری کی وہاں سسیاں بیٹھی تھی وہ تو ہماری کتھائی چھوڑ کے چلی گئے ان کو لگا کہ ہم ساعد ان کے گروہ جی کی نندہ کر رہے ہیں میں گروہ جی کی نندہ نہیں کر رہا ہوں ساستر میں آپ کو بتائیں اسٹری کے لیے سنیاس ویدھانہ ہی نہیں ہے اس کو سنیاس لینے کا ویدھان نہیں ہے ہمارے گردیو نے کبھی کسی اسٹری کو سنیاس نہیں دیا ایک بھی اسٹری کو کئی اسٹرییاں بعد میں ان کے نام سے لال کپڑا تو پہن لیے وہ بھی ان کے جانے کے بعد پہنا اور ان کا نام لے کر کے پہنا کہ میں ان کی ششیاں ہوں کہ ہمارے مراجش نے کسی بھی اسٹری کو سنیاس نہیں دیا اور کارن کیا ہے اس میں میں بیچار کر رہا تھا کہ سنیاسی یا مراج سنیاس نہیں نشت روز سے ویراغیت اس کے چتے میں پرول ہیں اور دھرم کے پرتی گرست دھرم کے پرتی آدھر نہیں ہے اور گھروں میں سمسیہ ہیں تو سب جگہ ہیں ایسا کون گھر ہے جو کسی گھر میں کوئی نہ کوئی سمسیہ نہ ہو تو اسٹرییاں ویسے ہی مراجشت بھاگنے کا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنا چاہتا نہیں کوئی سیوا کرنا نہیں چاہتا اور ایسی اسٹری کا یہ دیسنگ مل جائے گا تو سوچیں گے یہ دیکھو سنیاس نہیں بن کر کے جب پوجاپا ان کے ہو رہا یہاں تو ہم دن بھر مزدور بن کے لگی رہتی ہیں تو چلو ہم بھی چھوڑ کر رینی کی پالٹی میں سامل ہو جائے اب نے دیکھا ہے کہ مراج جو سداچارنیاں اسٹرییاں ہیں اس کے پرچھا جو بیوچارنی اسٹرییاں ہیں یہاں ایک بھی نہیں ہے میں تو باہر کی بات کر رہا ہوں بیوچارنی اسٹرییاں ہیں ان کو سکھ سو بدھائیں بہت ملتی ہیں گھومنے کو خوب ملتا ہے ہاؤ بھاؤ کٹاکچی سے آکرشد کر لیتی ہیں اور جو بچاری ستیستری ہے وہ گھر میں سب کی فٹکار بھی کھاتی ہے سب کی سیوہ بھی کرتی ہے تو اگر اس کے ساتھ مراج جو گھومکڑا نند ہو جو ادھر ادھر گھومتے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو وہ تو کہے گئے بھی مارے پتی سوڈلنڈ سے ہم کو گھوما کے لائے ہیں اور تیرے پتی تو کہیں لے نہیں جاتے ہیں اب مراج گھر میں آ کر کہ وہ کلے کرے گی کہ وہ گھومتی ہے تم کیوں نہیں گھوماتے ہو تو ایسے مارا سنگ سے نشت روز سے رنگ بدل جاتا ہے اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ چاہیے آج کل بڑی ویڈم بنا ہے ہم کو لوگ بتاتے ہیں اچھے اچھے سکولوں میں جو بچے ہیں اب گریب گھر کے تو کم پڑھ پاتے ہیں میڈیم کلاس کے بھی بچے جو پڑھتے ہیں تو بلڑکے جیسے بچے چھٹی کے بعد آتے تو آپس میں چرچہ بھارت کے گھومنے کی نہیں ہوتی وہ بچے کہتے ہیں ہمارے پاپا گرمیوں ہم کو ہمک جگہ لے گئے تھے وہاں ایسا تھا وہاں ایسا تھا اب میڈیم پریوار والے بچے تو جب آ کے رونے لگتے ہیں کہ ہمارے مہمی پاپا تو کہیں لے ہی نہیں گئے ہم کو اب ہوتا کیا ہے بچارے میڈیم پریوار والے تو بچوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں اپنا وہی ان کا اکٹھین ہے اب وہ اگر سوڈلینڈ سب جگہ بچوں کو گھومانے کیلئے لے جائیں تو اتنا مہگا خرچہ کہاں سے آئے گا پھر کی تو گلت کام کریں وہ لوگ یا کر جا لیں وہ لوگ تو پرستی میں فس گئی ہے سنگ کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر بچوں کو کوئی پروانی ہوتی ہے کہ تم پیسہ کہاں سے لاتے ہو کیسے لاتے ہو ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھا تو میں تو رو پڑھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم کو دکھایا کسی نے ایک پتہ اپنے بچے کو مہاراج کرجہ لے کر پڑھا رہا تھا اور بعد میں آج کل جو ایمو جان بولتے ہیں کیا امہ جان بولتے ہیں اس میں اس میں نوکری کرتا تھا پارٹ ٹائم اور اپنے موٹر سائیکل سے سب کو پی جایا سب جگہ پہنچاتا تھا جو مانگتے تھے پھون کرتے تھے تو بچے کو پیسہ لاکے دیا اور کہا کہ یہ تم اپنی فیس ور دینا اور وہ بچہ مہاراج کسی امیر لڑکی سے پریم کرتا تھا اس کے پاس لے کر پہنچ گیا اور تورت مہاراج آرڈر دیا اس لڑکی نے آرڈر دیا کہ پیجہ مگاؤ اور پیجہ لے کر کہ جو وہ آیا گھنٹی بجائی تو مہاراج وہ لڑکی لینے گئی لینے گئی تو مہاراج اندر سے ڈانٹ رہا ہے اس کو سکھا دیا تھا بولے کہہ دینا کہ پیجہ نہیں لیں گے یہ تم دس منٹ لیٹ آئے ہو مہاراج وہ باتروم سے ڈانٹ رہا ہے کہ سرم نہیں آتی اتنا لیٹ سروس کرتے ہو ہم کو نہیں چاہیے لے جاؤ کہ اندو ڈاٹتا ڈاٹتا آیا تو کوئی دوسرا نہیں اس کا پتہ ہی کھڑا تھا پیجہ دینے آیا تھا اب وہ گڑ گڑانے لگا دیکھ تو لیا کہ اندو کچھ بولا نہیں کہا کہ سر لے لو ہم کو بچے کی پڑھائی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے وہ رونے لگا بچہ کہ آپ ہمارے لیے ایسے دروازے دروازے بھٹکتے ہو اور ہم پیسہ ایسے برباد کرتے ہیں اور سچ مچ میں میڈیم پریبار کے لوگ کیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کیا کیا نہیں کرتے بچارے پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں اچھے سکول ہم ماتاؤں کو جانتے ہیں جی ماتائیں کام کرتی ہیں گھر گھر میں جا کر کے وہ جا کر کام کر کے سوچتی ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں بچے یوگ یہ ہو جائیں اور وہاں ڈانٹ پڑتی ہے اس کے بعد بھی کین تو یہ نالائک بچے سمجھتے نہیں سنگ کے دوست میں آگے بڑے بچوں کے ساتھ بیٹھنے لگے تو ہم کو وہی چاہیے وہی چاہیے جو امک کو چاہیے ارے نارن کبھی اس بات پر دھیان دوشلے سنگ کا بہت دھیان دینا چاہیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کہ اس کے ساتھ میں ہے اس لئے ستیس تری کو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے ان کے ساتھ نشت روز سے سنگ نہیں رکھنا چاہیے اگر وہ سنگ رکھتے ہیں تو نشت روز سے ان کے جیون میں وہاں ستت تو نہیں رہے گا اوخل کے اوپر موشل کے اوپر جھاڑو کے اوپر دہلی کے اوپر اس پر بھی ستری کو کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے کبھی جھاڑو پر نہیں بیٹھنا چاہیے کبھی اوخل پر نہیں بیٹھنا چاہیے کبھی دروازے کی دہلی پر نہیں بیٹھنا چاہیے یہ صداچار مہاراج سکھا رہی ہیں ستیستریہ اور مہاراج اس پرکار سے ان کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہاں کہ ایسے ڈنگ سے جیون بیتید کرنا چاہیے کہ اپنے بیوار سے لوگوں کو سکھ ملے جس سے نشیط روح سے آئیو بڑھتی کبھی پتی ناراج بھی ہو یا رکھ رہے ہیں کبھی پتی ناراج بھی ہو تب بھی ان کو اب سبد نہیں کہنا چاہیے ترت کہہ دینا چاہیے میرے سے گلتی ہو گئی اور میں دوبارہ دھیان رکھوں گی میرے سے ایسی گلتی نہ ہو اگر مہاراج اس پرکار سے اور یہ بھی کہا گروڑام سننیدہو کواپی آپ کے ساتھ سسور بیٹھے ہیں آپ کے بڑے لوگ بیٹھے ہیں گھر میں تو اچھ سور سے ہسنا نہیں چاہیے اور اچھ سور سے بولنا بھی نہیں چاہیے جو مہاراج کوئی مریادہ نہیں تھاکا ہمارے کے ایسے ہسے کی پڑوسی بھی سنے ہسنے بھی کیونکہ ہمارے سے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے اچھ سور سے بولنا نہیں چاہیے نوچائی برویاد نوائی ہسے مریادہ بنا کے رکھنے چاہیے کیسے بولنا ہے کیسے ہسنا ہے تتھے ہی وہ چاٹو بچنائی ہی کھید ممارا سنوٹت پرہی ہی نپریم ترین پریتیتے اگر کوئی اس پرکار سے اس تریق بولتی ہے بیوار کرتی ہے نشیطر سے اس کا لوگ پر لوگ دونوں سدر جاتا ہے میتم دداتی جن کو میتم بھراتا میتم ستہ انہوں نے کہا ماتا پتا پتر بھائی اس مراج یہ تھوڑا تھوڑا سکھ دیتے ہیں جان رکھنا مراج میتم دداتی جن کو جنگ بھی کتنا سکھ دے گا سمپتی دے دیتا ہے سبیدھا دے دیتا ہے ایسے میتم بھراتا میتم ستہ بھائی بھی کتنا سکھ آپ کو دے سکتا ہے وہ بھی ایک سیمیت سکھ دیتا ہے اور بیٹا بھی سیمیت سکھ دیتا ہے کنٹو امیتت سے ہی داتارم بھرتارم پو جائے صدا جو بھرتا ہے وہ تمہیں امیت سکھ دیتا ہے تمہارے من کا دھیان رکھتا ہے تن کا دھیان رکھتا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے دھیان رکھے گا جو پتا نہیں دے سکتا ہے جو بھائی نہیں دے سکتا ہے جو بیٹا نہیں دے سکتا ہے وہ پتی دیتا ہے تو ایسا جو پتی ہے جس نے ہم کو دیا ہے بھرتارم پوجائے صدا اس کا صدا سممان کرنا چاہیے بھرتا دے وہ گرور بھرتا دھرمارتھ برطانی چا تسمات سربم پریتیج پتی میکم سمرچائے بھرتا ہی دیوتا ہے پتی ہی اس کا دیوتا ہے پتی ہی اس کا گروہ ہے پتی ہی اس کا دھرم ہے پتی ہی اس کا دھرمارتھ بھرت ہے اور پتی ہی اس کا تیرت ہے جھان دیجئے گا ستیس تری کے لئے کوئی گروہ بنانے کی جرورت نہیں ہے اس کا پتی ہی اس کا گروہ ہے اور ستیس تری کو کوئی ان دیوی دیوتا کی پوجا کی بھی جرورت نہیں ہے کہ امک دیوتا کی پوجا کریں امک دیوتا کی پوجا کریں امک دیوتا کی پوجا کریں تو ہمارے گھر میں کلیان ہوگا سیوپران کے آدھار پر میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں وہ پتی کی ہی سیوہ کرے تو ساری سیوہ اسی میں آ جائے گی سارے تیرت اس میں آ جائیں گے سارا دھرم اس میں آ جائے گا سارے برت اس میں آ جائیں گے اس لئے کہتے ہیں تسمات سربم پرتیج آپ ایک ای سادھے سب سدھے سب سادھے سب جائے اگر آپ ایک کو سادھ لو تو سب کچھ مل جائے گا اور سب کو سادھنے کے لئے آپ پریاس کیے بھی پکڑھنے اس کو پکڑھنے کئی لوگ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ صبح سے وہ سوچتے ہیں ادھک سے ادھک ہم ہنمان چالیسہ کا پاٹ کر لیں گے تو لاب مل جائے گا درگا چالیسہ کر لو امک سیو چالیسہ کر لو ہنمان چالیسہ کر لو پیٹے نہیں بھرتا ہے امک کر لو امک کر لو امک کر لو ارے نارن کتنا کرو گے ایک پر جگہ نشتھا رکھو اگر ایک نشتھا سے آپ کام کر رہے ہو تو یہ سب جگہ چت برتی اب ہم کو تمہارا آپ کو کیا کہیں سکل کرم کری تھا کہ وہ گسائیں ہم نے تو بہت دن تک کرمکان بھی کرایا ہے ججمانوں کے انشتھان کیے ہیں جب سنیاس نہیں لیا تھا تو ہم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی برندابن میں کہ کبھی مہا مرتنجے کا جب کر رہا ہوں اور کبھی گیتری کا جب کر رہا ہوں جو ججمان کبھی راہو کا جب کر رہا ہوں کبھی مہارت کیتو کا جب کر رہا ہوں مانو مہا مرتنجے جب ہم نے جبا اور جبنے کے بعد اب نو دن وہ انشتھان کیا آٹھ آٹھ گھنٹے مہا مرتنجے جب رہے تو ہمارے جیو میں مہا مرتنجے منتر بیٹھ جاتا تھا اور بعد میں جب دوسرا ججمان ملا تو راہو کا منتر جبنے لگے کیونکہ راہو کا ججمان کا کر رہے ہیں تو ہم سے تو کیا گلتی ہوتی تھی تھوڑا بھول جاتا تھا تو راہو منتر بند ہو جاتا تھا اور مہا مرتنجے منتر چالو ہو جاتا تھا بعد میں پتا چلتا تھا کہ کتنے مالا مہا مرتنجے کے جب گئے وہ ہی پتا نہیں ہے تو پھر ساو دان ہوتا تھا کہ ارے اب کتنے مالا تو پھر جتنے مالا جب پہتے سب چھوڑ دیتا تھا سب چھوڑ دیتا تھا پھر سرو سے چالو کرتا تھا تو ہم کو کئی بار ہماری سنکھا کبھی پوری نہیں ہو پاتی تھی اگر دس برامن بیٹھے ہوں تو سب سے پشتی میں ہی ہوتا تھا ان کے سب کے جب پورے ہو جاتے تھے میرا جب پورا نہیں ہوتا تھا تو کی تو میں جا کر پہلے بیٹھوں سے تو بعد میں کہتے تھے آپ کا جب پورا کیوں ہم نے کہا میرے سے گلتی ہو جاتی ساید ان لوگوں سے نہیں ہوتی ہوگی ہم ہی پرمادی ہوں گے بعد میں مجھے لگا کہ یہ سب میرے سے صدے گا نہیں کہ کبھی یہ منتر کبھی یہ منتر کبھی یہ منتر ہم نے کہا یہ صدے گا نہیں میرے سے ایک منتر ہم سے جب پوالو تو جپا جا سکے گا ابھی جسے ایک منتر جپتے رہتے ہیں تو چاہے جب جپوالو سوتے سمیں جپوالو جپتے سمیں جپوالو اب ہم کو کوئی بھرم نہیں پڑتا ایک منتر ہے ہمارا ایک منتر ہے اس منتر کا ہم جب کر رہے ہیں اور اس کا ایسا بیاس ہو جاتا ایک منتر جپتے جپتے ہم نے انبوتی کیا ہے ایسا بیاس ہو جاتا ہے کہ ہم تندرہ میں بھی ہوتے ہیں تب بھی منتر نکلتا ہے وہ ابھیاس ہو گیا نا ایک منتر کا ابھیاس ہو گیا ہم کو ایک سنت ملے میں ان کو بار بار سمرتی کرتا ہوں یاترہ میں ملے تھے گنگوٹری کی یاترہ میں پیدل یاترہ میں بہت برد تھے کمر جھکی ہوئی تھی سامان ان کے پاس بہت تھا میرے پاس ایک تھیلہ تھا کچھ تھا ہی نہیں تو مجھے لگا یہ مہا پھرش کا سامان میں لادلو تو میں نے پرنام کر کے کہا کہ مرد جی کہاں جا رہے ہیں گنگوٹری جا رہا انہیں کہا میں بھی جا رہا ہوں میں آپ کا سامان لے لیتا ہوں مہارجی بولے نہیں ہم اپنا سامان لادلیں گے ہم نے بہت پرارتھنا کی کہ آپ چنتہ مت کرو میں لے کے نہیں جاؤں گا اور آپ کے پیچھے پیچھے مجھے کشت ہو رہا تھا کیونکہ میری چال تیج تھی ان کی چال کم تھی جو زیادہ تیج چلتا اس کو کم تیج والے کے ساتھ چلنا پڑے تو تھکان جلدی ہوتی ہے کیونکہ چال میں پریورتن ہو گیا اپنے سام کی بہت تیج چال ہے پہلے تو مانے نہیں پھر کرونا کی انہوں نے دے دیا کیونکہ سرت رکھی کہ راتری میں ہم دونوں جہاں سویں گے ایک جگہ نہیں سویں گے تم ہم کو چھوڑ کر کم سے کم ایک دو کلومیٹر چھوڑ کر کے پھر جا کے سونا پھر دوسرے دن تم پرتکشا کرنا میں آ جاؤں گا پھر ہمارا سامان لے کے چلنا میں مان گیا ہمارا دو تین دن تو یہ نیم ٹھیک چلا کن تو ایک دن برسا ہو گئی اور گڑوال میں کسی گاؤں میں رکے تھے گھر میں تو مارا جی کو دیا لگائی اور انہوں نے کہا آج یہیں سو جا کسی کا اسطحان تھا جہاں ہم لوگ رکے تھے مارا جم سو گئے وہ بھی سو گئے راتری بھی مارا جب نیند کھلی وہ لگا کہ مارا جی تو جب کر رہے ہیں اور ہم کو تو رومانچ ہونے لگا آنسو آنے لگی بڑا گد گد ہوا اندھیرہ تھا تو ہم نے کہا مارا جی اتنے پریم سے جب کرتے ہیں ایسے جب کرتے ہیں میں تو چیترنی ہو گیا اتنے میں سائد کچھ باہر پرکاس ہوا تو دیکھا مارا جی تو سو رہے اور یہ کیسے جب کان کون کر رہا ہے پھر تو میں بڑے گوھر سے دیکھا جیسے ہم لوگوں کے سوتے سمیں سور بجتا ہے ایسے وہ مہاپروس کے سوتے سمیں ناسکہ سے بھگوان نام نکل رہا تھا ہم کو تو بہت آنند آیا میں ان کے ساتھ جبتا رہا کچھ بولا نہیں صبح جب اٹھے مارا جی تو میں بہت آدر سے بھرا تھا بہت سردہ سے بھرا تھا کہ اس مہاپروش نے منتر کی کتنا اچھا بیاس کیا ہوگا کہ اس کے ناسکہ سے منتر چل رہا ہے میں نے کہا مارا جی میں بہت گد گد ہوں میرا سو بھاگ یہ ہے کہ آپ نے مجھے سیوا دی آپ کو پتا ہے تو ناراض ہونے لگے کیا پتا ہے ہم نے کہا آپ کے ناسکہ سے بھگوان کا نام نکلتا ہے اور بہت آنند آتا ہے مہارت جی بولے اسی لئے تو میں تیرے کو رکاتا نہیں تھا اب چھوڑ ہمارا ساتھ نہیں رکھوں گا ہم نے کہا مہارت جی ہم کو رکھ لیجئے نہیں بولے جاؤ یہاں سے اور اتنا کڑک ہوئے ہم نے دیکھا ہے جو دھرمنشت وقتی ہوتا ہے اور وہ کڑک تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کے کرتبے کے بپریت یہ دی آچرن ہوتا ہے سدھا وستہ میں تو نشیت روح سے وہ سرل ہو جاتا ہے کیونکہ دھرمنشت وقتی بہت کڑک ہوتے ہیں اور ان کو کروڑ بھی بہت آتا ہے تپشیہ کے قارن جو جتنا تپشی ہوگا اس کو کروڑ زیادہ آئے گا تپشی جب سدھ ہو جاتا ہے تب کروڑ نہیں آتا کیونکہ پرارمی کا وستہ تب کی ہے تو میں نبیدن کر رہا تھا کہ ایک نشتہ ہو انہوں نے اسے پوچھا میں نے چلتے سمیں پرنام کر کے کہ مہارات جی مجھے بھی بتا دو اتنا جلتے جلتے کہ ایسے ناک سے نام نکلتا کیسے جب ہم جانے لگے تو ان کو پرنام کر کے کہا مہارات جی میرے کو بھی بتا دو یہ نام نکلتا کیسے ہم سے تو نہیں نکلتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک نشتہ ہونے سے نکلتا ہے میری نشتہ کیول نام پہ ہے میں اور کچھ نہیں کرتا ہوں نہ میں کوئی پوجا کرتا ہوں نہ کوئی پاٹ کرتا ہوں میں کیول نام جبتا ہوں میری نشتہ نام پہ ہے تو جو بھی آپ کی سادناؤں ایک نشت ہو جاؤ یہ مراج یہی بات یہ کہنے کہ جو ایک نشت ہو جائے اس کو جیدہ جگہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج یہاں جانا ہے کل وہاں جانا ہے آج اس کی سیوہ کرنا ہے کل اس کی سیوہ کرنا ہے مراج اس لئے کہتے ہیں کہ بھرتا دےو گرور بھرتا دھرمارت بھرتانیچا تسماس سربم پرتیج پتیم ایکم سما چرے سبھی کو چھوڑ کر کے نانا پرکار کی دیوتاؤں کی پوجا چھوڑ کر کے گرور کی پوجا چھوڑ کر کے دھرم کی پرواہ چھوڑ کر کے برت کی پرواہ چھوڑ کر کے ایک پتی پرائنیدی ہو جائے سب چھوڑ کر کے تو نشت روز سے اس کا کلیان ہو جائے گا یا بھرتا رم پرتیج رہس چرت درمتی علو کو جائے تے کروڑا برکش کوٹر شائنی جو بھرتا کا پرتیاج کر کے دوسرے کے ساتھ ایک آنت میں رمن کرتی ہے ستری اُباد میں اُلوکی بنتی ہے اور کسی برکش کے کوٹر میں اُس کو نیواز ملتا ہے تاڑتا تاڑتوم چے چھے ماں بیاغری برشدرشکہ اگر پتی نے اُس کو ڈانٹا اور پتی کو بھی اُس نے ڈانٹ دیا پتی نے اُس کے اُوپر ہاتھ اٹھایا تو پتی نے بھی اُس کے وہ ہاتھ اٹھا دیا ایسی اس تری دوسرے جن میں بیاغری بنتی ہے بیاغری اور ایسی جو بُڑھے بیل کو کھانے والی ہو دھرم کا بکھن کرنے والی ہو اور کٹاکش یت یانتم یہ اگر اپنے پتی پر بار بار کوئی کٹاکش کرتی ہے ہر بار میں کوئی بات کٹاکش کرتی ہے وہ کیک راکشی ماراج کیک راکشی ہوتی ہے انہوں نے کہا پتی کو تو کھلاتی نہیں سویم کھا لیتی ہے نشت روز سے ماراج گرامے واسکری بھویات وہاں دوسرے جن مر کر کے گرام سکری بنتی ہے اور ایسی سکری بنتی ہیں کہ ماراج سو بشتام بھوجا اپنی ہی بشتا کو کھانے والی اس لئے یاتوکرتیم پریم بھویات موکا سا جھائیتے کھلو سچ مچ میں اگر کوئی پتی کچھ بات کہے بھی اپنے پتی کو کبھی تکار سے نہیں بولنا چاہیے یہ جو تو تو آج کل تو بڑا بھی لکشن ہو گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں تو کہنے سے مطرتہ زیادہ بڑھ جاتی وہ کہتے ہیں آپ اپنے باپ کو کہا کرو میرے کو آپ مت کہا کرو اگر پتی کبھی کہنے لگے آپ آپ تو کہے آپ اپنے باپ کو کہو میں آپ کی آپ نہیں ہوں میں تو تو ہوں تمہاری یہ تکار کر کے نہیں بولنا چاہیے ایک بچن پریوگ نہ کرے اس پرکار سے دھیان رکھیں کیونکہ یدی وہ ایک بچن پریوگ کرتی ہے تو تو کہہ کر کے بولتی ہے تو دھیان رکھنا پھر دوسرے جن میں گونگی ہوتی ہے گونگی ہوگی پھر بولنے کے لائک ہی نہیں رہے گی ساپتنی مارا جوا دربھگا گونگی بنے گی اس پرکار سے انہوں نے کہا جیوہینو یتھا دے ہا چھڑات اشتیم برجیت جیسے نارند سریر سے جیو نکل جاتا ہے تو سریر تورت مردہ بن جاتا ہے اسوچی اپاویتر ہو جاتا ہے ویسے ہی مہارا ج بھرت ہی نہ یتھا یوسد جیسے بھرتا چلا گیا تو وہ ابھی مہارا ج پھر پویتر کہاں سے رہے گی اسی پرکار سے ہین ہو جاتی ہے سا دھنیا جننی لوکے سا دھنیا جنکم پتا دھنیا سچ پتریس گریہے دے ہی مہارا دے ہی پتی بھرتا وہ ماں دھنیا ہے جس کی بیٹی ستی ہے وہ پتا دھنیا ہے جس کی بیٹی ستی ہے اور نارندگا پتی دھنیا ہے جس کی پتنی ستی ہے اور سچ مچ میں وہ گھر دھنیا ہے جس گھر میں ایسی ستی نیواز کرتی ہے اور مہاراج ایک نیویدن کریں یہ ستی ستری تین ونسوں کو تار دیتی ہے پتری ونساہ ماتری ونساہ اور مہاراج پتی ونساستریا یہ اپنے ماں کے ونس کو بھی تار دیتی ہے اپنے پتا کے ونس کو بھی تار دیتی ہے اور اپنے پتی کے ونس کو بھی تار دیتی ہے یہ تین بن ستر جاتے ہیں ستیس طریقے مادیم سے ابھی ہمیں کہیں جانا پڑا کسی سکول میں جو ہماری بہنوں کا سکول تھا بہت بڑا سکول تھا اٹھائیس سو بہنیں تھی ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہم کو کتھا کرنے کے بعد وہاں بھی بچوں کو کچھ کہنا تھا تو سب بہنیں ہی بہنیں تھی تو ہم نے کہا ہماری بہنوں کے ایک بڑی سمسیہ ہے سب بڑی خوص ہوئی کہ ہماری سمسیہ کو کسی نے سمجھا تو ہم نے کہا سمسیہ یہ ہے کہ بھائی ایک ورس چھوٹا ہے یا ایک ورس بڑا ہے دو ورس وہ کہیں بھی جائے کوئی اس سے نہیں پوچھتا کہاں گئے تھے کب آئے کیسے آئے اور اگر ہماری بہن ایک گھنٹے بھی لیٹ آئے تو سب پرشن کرتے ہیں کہاں گئی تھی کیوں آئی کہاں کیسے کیا تو یہ پکش پاد گھر میں کیوں ہوتا ہے تو بہنے بولی ہاں ہاں میرے ساتھ ہوتا ہے بھائی کو کوئی کچھ نہیں کہا جاتا ہے میرے کوئی سب کچھ کہا جاتا ہے میرے اوپر بھی درشتی رکھی جاتی ہے تو ہم نے کہا اس کے پیچھے کارن کیا ہے بتاؤں میں سب بہنے بولی بتاؤں کیا کارن ہے ہم نے کہا یہی کارن ہے کہ اگر لوہا جنگ لگا ہوا گھار کے باہر پڑا رہے تو اس کی کوئی چنتہ نہیں کرتا کہ کوئی اٹھا کر لے جائے گا کن تو اپنے سونے کی گننی تھوڑی بھی باہر رہ جائے تو سب کو چنتہ ہو جاتی تم سونے کی گننی ہو سونے کی ہو قیمتی ہو جو قیمتی ہوتا ہے اس کا دھیان زیادہ رکھا جاتا ہے انہوں نے کہا ہم قیمتی کیسے ہیں لوہا کیوں نہیں ہم نے کہا قیمتی اس لیے ہو کہ تمہارے اوپر ایک ونس کا نہیں تین تین ونس کا دائیت تو ہے میں کئی بار اس کو ڈنکے کی چوڑ سے کہتا ہوں کہ بیٹا بگڑتا ہے تو ایک کل بگڑا اور بیٹی بگڑتی ہے تو دو کل بگڑے کم سے کم جس کل کی وہ ہے وہ کل اور جس کل میں وہ جائے گی وہ کل اور جن بیٹے بیٹیوں کو وہ تیار کرے گی جہاں وہ جائیں گے وہ بھی کیونکہ ماں سنسکار بچوں کو دیتی ہے ماں ہی سنسکار ات کرتی ہے میں بچار کرتا ہوں یہ ماں ہی سنسکار دلا رہی ہے اپنی بیٹی کو آج کل تو بڑی بھی لکھنٹا ہے ان جگہ ہماری کتھا تھی مدبردیش میں کہیں تو ان کی بیٹی تھوڑا چنچل تھی تو میں نے بڑے پریم سے سمجھا کرکام نے کہا کہ ماتا جی آپ بیٹی کا دھیان نہیں دیتی ہو بیٹی تھوڑا عمر میں بڑھ رہی ہے اس پر تھوڑا نساسن رکھنا چیئے تو ماں ہم سے کہتے گرو جی بیاؤ ہو جانے کے بعد تو اس کو سب بندھن میں رکھنے ہی والے ہیں جب تک ہمارے پاس ہے تھوڑا فریڈم میں جینے دو نا اس کو تھوڑا موج مستی کرنے دو یہی سبد کا پریوک کیا ہم تو اس کو چھوٹ دے رکھے کہ موج مستی کرو ابھی گاڑی میں گھوم لے گی ابھی بجار گھوم لے گی جو من میں ہوگا کر لے گی بیاؤ کرنے کے بعد تو سب انساسن میں چلی جائے گی ہمارے من میں یہ آیا کہ جب ابھی تم انساسن نہیں سکھاؤ گی تو کہاں سے انساسن میں رہے گی وہ انساسن میں نہیں رہے گی آپ کو بتائیں جو بچپن سے انساسن میں رہ لیتا ہے پھر اس کو انساسن میں رہنے میں کوئی کشٹ نہیں ہے جو بچپن میں انساسن جیسے ہم لوگ بچپن سے انساسن میں رہے ہیں ہمارے گردے ہو تو بڑی کرونا اب تو کئی بار مجھے ان کا اشمرن کر کے رونا آتا ہے ہم کو بابو جی اپنے بستر کے اسے پاس لٹاتے تھے کہیں لے جائیں بمبئی لے جائیں الگ کمرہ نہیں دیتے تھے ساتھے ہی لیٹتا تھا ایسے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ گردے ہو اس لئے ہم کو ساتھ لٹاتے ہیں کہ ان کو پہر دبوانا پڑتا ہے سوچیں گے دبوانے تو باہر کیسے بلائیں آج میں اشمرن کرتا ہوں کہ جب ان کے ساتھ رہتے تھے تو مراج مریادہ میں رہتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے رہتے تھے تو منوراج نہیں ہو پاتا تھا دوسروں سے ملنا جلنا نہیں ہو پاتا تھا دوسروں سے بیوار نہیں بن پاتا تھا آپ کو بتائیں ہمارا کوئی بھی گرو سیوہ میں پہلے ہم دس سال ایک جگہ رہے اور پھر بعد میں قریب دس سال دوسری جگہ رہے اپنے ہاتھ جنہوں نے سنیاس کی دیکھشا دی اس پردی میں ہمارا کوئی بھکت پرچھت نہیں ہے ہمارے ان کا کسی کا بھکت پرچھت نہیں ہے کسی کا میرے پاس نمبر نہیں ہے کسی سے سمبند نہیں ہے کیوں سمبند نہیں کوئی سمبند بنے ہی نہیں ہمارا سمبند گرو جی کے ساتھ ہی تھا انہی کے ساتھ بھوجن کر کے بیٹھنا انہی کے ساتھ اٹھنا انہی کے ساتھ سو جانا انہی کے ساتھ کرنا تو کوئی سوطنتر بنی نہیں پایا ہمارا کیونکہ وہ چاہتے بھی نہیں تھے کوئی سوطنتر بنے اس کا فائدہ اتنا بڑیا ہے کہ چاہے کوئی ہو یا نہ ہو اپنے تو تھاکور جی کے آثرت ہیں اور وہ آثرت اتنا بڑیا آثرت ہے ہم کو کسی کی نہیں لگتا کہ کوئی امک کچھ کر دے گا یا امک کہیں سے کچھ مل جائے گا مجھے پتا ہے کہ اگر کچھ ملے گا تو ہمارا عیسور ہی جس سے دلانا چاہے گا وہ دلائے گا اس کو پرچس سے دلانا ہو چاہے اپرچس سے دلانا ہو وہ کام وہی کرے گا تو یہ جو انساسن ہے یہ انساسن بہت آوشک ہے اور جو انساسن سے ایک بار نکل جاتا ہے وہ پھر جیون میں انساسن میں اس کو رہنے میں کوئی تکلیف نہیں پڑتی اس کو کبھی کشت نہیں ہوتا ہے کہ ہاں ہم کو فریڈم چاہیے فریڈم چاہیے فریڈم چاہیے یہ فریڈم فریڈم نے تو ہمارا جیون ہی چوپٹ کر دیا ہے آپ کو تاہے ندی آدی جتنی بھی گنگا ہیں کوئی بھی ندی ہے اتنی پویتر ندی ہیں یہ دو کناروں سے مریادت نہ ہو تو کبھی ساغر تک نہیں پہنچ پائیں گے آپ بھی اپنے جیون یاترہ میں بھی جس یاترہ میں نکلے ہیں وہاں کے قانون سے مریادت نہ ہو روڈ کے قانون سے تو آپ لکھ سے تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے آپ کے پاس گاڑی چاہے کتنی بڑیا ہو کن تو جب تک آپ کو روڈ میں چلنے کے قانون پتا نہیں ہے اور پتا ہونے کے بعد یہ دی انساسن نہیں ہے ہم تو دیکھتے ہمارے جن بچوں کو انساسن کئی بار دیکھا ہم تو کبھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سو کے اوپر گاڑی نہیں چلانے دیتے ہیں نیچے کرو اس سے زیادہ بھگانا نہیں کوئی جلدی نہیں ہم دیکھتے ہمارے ہم یمنا ہائیوے ہیں بچے آتے ہیں ہمارا ڈیڑھ سو میں بھگا رہے ہیں ٹائر فٹ جاتا ہے اور ٹائر فٹا تو پھر گئے کام سے وہاں لکھا رہتا ہے کہ سو اسی سو اسی اس سے اوپر گاڑی من چلا ہو یہ نیم ہے یہ یہ مریادہ ہے یہ انساسن ہے یہ یہ ہم کو لکش تک پہنچائے گا اور ہم نے مریادہ چھوڑ دی ہمارے تو اتنا بھگائیں گے اتنا چلیں گے تو گئے کام سے ایسے جیون کی جب مریادہ ہماری چلی جاتی ہے تو جو ہمارا لکش تھا وہاں لکش چھوڑ جاتا ہے اس لیے مریادہ میں رہنا سکھیں انہوں نے یہی بات مہاراج ان کو سمجھائی اور کہا کہ نشیط روح سے جس کے گھر میں ستی استری رہتی ہے وہ بنس پوتر ہو جاتا ہے وہ گھر پوتر ہو جاتا ہے نارن ستی میں بہت سامر تھے پتی پرائن استری میں بہت سامر تھے پران میں میں نے پڑھا تھا کہ ایک رشی یگ کر رہے تھے اور یگ کرتے کرتے تھک گئے اور جب تھک گئے تب تک ان کی ستی پتنی آگئی چھوٹا سا بچہ تھا گود میں اور وہ مہاراج بیٹھ گئی اور وہ پتی ان کے اس کی گود میں ہی سر رکھ کے سو گئے بہت تھکے تھے وہ بچہ کھیل لیا تھا اور بچہ کھیل لیا تو کھیلتے کھیلتے ہونکنڈ کے پاس پہنچ گیا اب وہ ماں دیکھ رہی ہے سوچا یدی میں اس کو بچانے کے لیے جاؤں گی تو ہمارے پتی کی نیند کھل جائے گی اور نشیت روح سے یہ اگنی ہمارے پتر کا کچھ نہیں کر سکتی ہے اس میں سامرت نہیں ہے مہاراج جو بچہ ادھر گیا اور کھڑا ہو کر کے دیکھنا چاہتا تھا ماں دیکھ رہی تھی اور اکسمات اس کا بیلنس بگڑا اس سر کے بغیر اس سے کند میں گر گیا ماں نے آنکھ بند کر لی اٹھی نہیں چلائی بھی نہیں سور بھی نہیں مچایا آنکھ بند کر لی اور بلکل گمبیر ہو کر کے چنتن کرتی رہی جب پتی کی نیند کھلی تب دوڑ کر گئی اور دوڑ کر گئی تو دیکھا کیا کہ وہاں اگنی کی انگارے نہیں تھے ابھی تو چندن کا وہاں مہاراج سیتلتا تھی جس میں بالک کھیل رہا تھا یہ کیول 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 یہ ستی کے دھرم کا پرتفل ہے مہاراج سامرت نہیں ہے اگنی کا بھی وائو کا بھی یہ جو پاون پاوتر دھرم ہے مہاراج آپ کو کیا کہیں اس کی اتنی مہیمہ یہاں گائی گئی ہے اتنی مہیمہ انہوں نے بتایا ہے مہاراج گرہستس نہیں مہاراج سچمچ میں گرہست تو وہی گرہست ہے جس کے گھر میں پتی برطاہستری ہے وہی گھر سوبنی ہے اور یہ مہاراج کیا کہیں یسے گنگا وگاہین شریرم پاونم بھوید کہتے ہیں جس کو شریر گنگاکستان کرسے جیسے شریر پاوتر ہو جاتا ہے تثہ پتی برطام درشکوا سکلم پاونم بھوید کیول پتی برطا کے درشن ہو جائیں تو مہاراج پاون اور پاوتر ہو جاتے ہیں نہ گنگایا تثہ بھیدو نہ ناری پتی برطا گنگا اور پتی برطا ناری میں بھید نہیں ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہی کام کرتے ہیں ایک جیسے ہی پاوتر کرتے ہیں انہوں نے کہا تار پتی سٹی ناری چھما ساچہ سویم تثہ پتی اونکار ہے تو استری سٹی ہے بھید ہے اور پتی یدی تپ ہے استری اس کی چھما ہے استری یدی مارا سد کریا ہے تو پتی اس کا پھل ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے سمتی ہیں بعد میں انہوں نے کہا کہ دیوی سنو استری یا چار پرکار کی ہوتی ہیں ستی یا چار پرکار کی ہوتی ہیں اتماں مدھیماس چاییو نکشٹا اتنکشٹی کا یہ چار پرکار کی کون ہیں اتماں مدھیما نکشٹ اور اتنکشٹ یہ اتماں کا کیا لکشن ہے انہوں نے کہا سوپنے پی ین منو نتیم سوپتم پرشیتی دھروام یہ اتماں استریوا ہے کہ مہاراج سوپنے میں بھی پرپورش کا چنتن نہیں کرتی پرپورش کا دھیان نہیں دیتی ویسے تو نشیط روز سے رامچیت مانس میں تو ورن ہے کہ اتماں تو یہ مانتی ہے کہ ہمارے پتی کو چھوڑ کر کے دنیا میں کوئی پورش ہی نہیں ہے ہمارا پتی ہی پورش ہے اور سچ مچ میں یہ لکشن ملتا ہے میرا بھگوان کو ہی پورش بانتی تھی اپنا پتی بانتی تھی تو جب سریدہام برندابن میں آئی تو ایک سنت کے درشن کرنے گئی تو درشن کرنے گئی تو ان کے سنت کے سیوک نے کہہ دیا کہ ہمارے گروہ جی استریوں سے نہیں ملتے ہیں تو کھڑی کھڑی ہنسنے لگی اور وہاں سے نکل آئی کچھ بولی نہیں اور بعد مشکرہ کر کے باہر آ کر کہتی ہے برندابن میں تو ایک ہی پورش ہے سری کرشن یہ دوسرا پورش کہاں سے آ گیا دوسرا پورش کہاں سے آ گیا جو استریوں سے ملتا نہیں ہے ان کے سس نے جب سنا تو کہا کہ کون آیا تھا وہ ایک استری ایسی آئی تھی راجستان بھیسوسہ میں میں نے کہا کہ درشن ہمارے گروہ جی استریوں سے نہیں ملتے ہیں تو ایسا کہ گروہ جی ڈھونڈ کر کے گئے ان کو پرنام کیا کیونکہ ان کی درشنی میں یدی پورش کوئی تھا تو کیول سری کرشن پورش ہے تو اتم استری واہ ہے کہ پورش کا درشن یدی کئی کرتی ہے تو کیول اپنے پتی کے روپ میں اور انہوں نے کہا مدھیم واہ ہے مدھیم کیا کام کرتی ہے مدھیم مارا یا پیتری بھاترو ستوت پرم پرشت اگر کسی پورش کو دیکھتی بھی ہے اپنے پتی کو چھوڑ کر کے کی تو اس کا بھاو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پتا ہیں یا اس کا بھاو ہوتا ہے یہ میرا بھائی ہے اگر سوابہ بھی کہ عمر میں بڑا ہوا تو یہ ہمارے پتا ہیں عمر میں برابر ہوا تو یہ ہمارا بھاتا ہے اور عمر سے یہ چھوٹا ہوا تو یہ میرا بیٹا ہے اور کچھ بھاو نہیں اسی بھاو سے مارا جو بیوار کرتی ہے پیتری بھاتری ستوت پرم پسیت تدھیا مدھیمہ ساہی کتھتا سیلجے ویپتی برتا اریپتی برتا اسی کا نام مدھیمہ ہے مدھیمہ اور بدھیا سدھرم منسا بیوچارم کرو تینا اس کا من تو ہوتا ہے دوسرے پرش کو نیہارنا دوسرے سے ملنے کے لیے جانے کا اچھا تو ہوتی ہے کند وہاں سمجھتی ہے کہ نہیں نہیں یہ دھرم نہیں ہے اس لئے میں ادھر دیکھوں گی نہیں اس سے ملوں گی نہیں من میں بھلے آتا ہے کند اس کو میں ساکار نہیں ہونے دوں گی تو یہ کہتے ہیں وہ نکشت کتھتا سا وہاں اس تری نکشت ہے کیونکہ دھرم کا وچار کر کے پتن کی اور بڑھتی نہیں ہے کند تو مہاراج پتیو کلس یچ بھائیاد بیوچارم کرو تینا ایسی اس تری ہے کہ بیوچار کرنے کا من تو ہوتا ہے کند تو اپنے پتی کا بہلگتا ہے کہ اگر اس کو پتا چل جائے گا تو ہماری کیا دسا ہوگی ہمارے پریوار کو پتا چل جائے گا یہ ہمارا دوسکرم تو کیا ہوگا تو بہے کے کارن ہمارا جو نکشت ہے وہاں دھرم کے کارن گتی اپنی بنان کے رکھتی ہے اور جو آتی نکشت ہے ستی استری ہے تو یہ بھی ستی یہ بھی اسی ستی کے اس میں ہے کند تو آتی نکشت ستی ہے کیونکہ اس کے جیون میں پریوار کا بہے ہے پتی کا بہے ہے بہے کے کارن یہ غلط کام میں نہیں پروتت ہوتی ہے چطر ویدھا پشیوام پاپ یانتہ پتی بھرطہ نشترو سے چاروں کی چاروں پتی بھرطہ ہیں ان کا درشن کرنے سے بھی جیون پویتر ہو جاتا ہے بعد میں مہارا جنہوں نے اور سمجھا کر کے کہا کہ دیوی ایک بات کہیں نشترو سے ات یکتہ بھی رام آسو دجستری سپرمان تم انہوں نے کہا کہ اری دیوی آپ کے جیون میں یہ سب ہیں یہ جو ہم نے آپ کو ابدیش دیا ہے یہ ابدیش اس لیے نہیں دیا ہے کہ تمہارے جیون میں ہے نہیں اور تم اپنے جیون میں اتار لو میں نے تو ابدیش اس لیے دیا ہے کہ میں تو ایک اپنا بیہاس کر رہی تھی اور دوسرا اپنے کو شمرن کرا رہی تھی اور تدگرے میں نے تمہارے سامنے یہ بات کہہ دی تو یہ بات نشترو سے اور پکی ہو جائے گی اور جو سنے گا اس کو جو اس کا چنتن کرے گا اور جو اس کا آچرن کرے گا اسی بہانے سے دھرم کی چرچہ ہوگی وہاں نشترو سے پاون اور پویتر ہو جائے گا اس پرکار سے مہاراج انہوں نے پاون پویتر دھرم کا اوبرن کیا ہے جس کو اروچکر لگے ساستری لگے سکھدائی لگے اس کو جھرور اس کو اتارنا چاہیے اور میں تو سچ کہوں اگر سیوک بھی اس دھرموں کو اتارے تو نشترو سے وہ بھی کلیان کو پرابت ہو جائے گا کوئی بھی اگر ہم بھگوان کے ساتھ بھی جڑ جائے ایک بات مجھے بہت اچھی جگی میں نے بچپن میں پڑھا تھا وہ کئی بار اس گھٹنا کو جیتا ہوں اتار پردیس میں ایک ستھان ہے جھانسی اور جھانسی کے پاس ایک ستھان ہے اورچہ اورچہ میں رام للا کا مندیر ہے اور وہاں بہت اچھے اچھے مہاراج کبھی بھی ہوئے ہیں بہت اچھے اچھے بھکت راجہ بھی ہوئے ہیں وہاں کی مہارانی تو پرم بھکت تھی رام جی کی بار بار ایودیا بھاگ جاتی تھی تو پتی منہ کرتے تھے کہ مجھ جاؤ تب بھی جاتی تھی ایک دن جب وہ جانے لگی تو کہا کہ تم روج روج ایودیا بھاگ جاتی ہو اب لوٹ کر آنا تو رام للا کو لے کر ہی آنا نہیں تو آنا مت وہ ایودیا میں ردن کر رہی تھی سریور میں اور ان کی گود میں تھاکردی آگئے یہ کل جک کی گھٹنا ہے کندو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے جہاں راستے میں رکھ دوگی وہی ہم پاسان کے ہو جائیں گے انہوں نے راجہ کو سوچنا بجوائی کہ رام جی ہمارے گود میں آگئے ہیں اور ہم لے کر آ رہی ہیں راجہ نے بہت بھب مندر رات و رات بنوانا چالو کیا ہجاروں سے وقت لگوائے بہت بھب مندر بنوایا کہ آ رہے ہیں تو تھاکردی وہی بھی راجیں گے کہ رکھتے ہی پاسان کے ہو جائیں گے کندوہ لے کر آئی اتنی خوش تھی کہ محل میں ہی رکھ دیا اور مندر تک نہیں پہنچ پائے تو تھاکردی ابھی بھی محل میں ہے مندر کھالی ہے محل میں تھاکردی رانی کے پرکوشت میں ہی تھاکردی ہے رام للا بہت دب بھومی ہیں تو وہاں مہاراج ایک وارانگنا تھی راجکل کا وہاں پریوار کا نیواز تو راجہ کے راج میں ایک وارانگنا تھی بارانگنا بیسیہ کی ایک بیٹی تھی اس بیٹی کا نام تھا رائے پربید جب یہ ساستروں میں ستیوں کا دھرم سنتی تھی رائے پربید تو اس کو لگتا تھا کہ میں بھی ستی بنوں گی اب بیسیہ کی بیٹی ستی کیسے بنے کیونکہ یہ دبڑی ہوگی تو ساری ربیہ پار میں ہی اس کو لگایا جائے گا اور وہ اپنے ستی تو دھرم کو نبھائے گی تو کیسے نبھائے گی تو وہاں کے کبھی تھے ان کے پاس جاتی تھی پڑھنے کے لیے ان کو کہا کہ میں کیا ستی نہیں ہو سکتی ہوں تو پہلے تو ہنسنے لگے کہا پھر ہنس کر کے کہا کہ تم ہو سکتی ہو تو کہا کیسے ہوں گی مجھے بتاؤ مجھے ستی بننا ہے میں ستی بننا چاہتی ہوں اس طریقہ جیون ستیت سے ہی دھنی ہے انہوں نے کہا کہ تم راجہ کو بھی اپنا پتی بنا لو من من سے کہ راجہ ہی ہمارے پتی ہیں آج کے بعد تم کو ناچنا اپنی کلا کا پردرشن کرنا جو بھی کرنا ہو راجہ کے لیے ہی کرنا اور راجہ کے لیے ہی رجھانا تو تمہارا ناچنا بھی نشت روح سے ستی دھرمے میں ہی آ جائے گا کیونکہ پتی کو رجھانا تم کو تو راج دروار میں ہی ناچنا ہے تو راج دروار میں ناچنا ہے تو ناچنا تو اسی دنگ سے کہ اپنے پتی کے سامنے ناچ رہی ہیں اور یہ پتی راجہ ہمارا ہی پتی ہے مراج ان کے بیوہار سے راجہ بڑے پرشن ہوئے اور ان کے نرطے کو دیکھ کر کلا کو دیکھ کر کے وہ وینہ بجاتی تھی بہت اچھا رائے پروین راتری میں بھلا لیتے تھے وہ وینہ بجاتی تھی راجہ سو جاتے تھے ایک جن راجہ نے پرشتاؤ رکھا کی ہم تمہارے ساتھ بیاہ کرنا چاہے تھے رائے پروین نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ بیاہ نہیں کروں گی میں آپ کو پتی مانتی ہوں وہ اچھی بات ہے کنتو بیاہ نہیں کروں گی کیونکہ میں ایک بیسیہ کی بیٹی ہوں اور آپ راجہ ہیں اور آپ کو کلنک لگے گا اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے بیوہار سے آپ کو کوئی کلنک لگے میں تو آپ کو پتی مانتی ہوں مانتی رہوں گی کنتو بیاہ نہیں کروں گی آپ ہم کو جہاں رہنے دیجئے آپ کے دربار میں میں گاتی رہوں گی ناشتی رہوں گی آپ سے ملنے کی بھی پرارتھنا نہیں کروں گی کہ آپ ہم کو ملو آپ ان کو بلاؤ کنتو آپ اپنے دروار میں مجھے پڑے رہنے دینا اتحاس ہے کہا کہ ٹھیک ہے راجہ جانتے تھے بیہا تو کیا نہیں کنتو اس کی کلا کی کھیاتی چاروں طرف پھیلی کہ اتنا بڑھیا ناشتی ہے کیونکہ جو ایک کے لیے کرتا ہے کہ اس کی کلیا میں مارا چمتکار آئی جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو بھگوان کے لیے ناشتے ہیں بھگوان کے لیے گاتے ہیں ان کا ناشنا گانا الگ ہی ہو جاتا ہے ان کا سور بدل جاتا ہے کیونکہ ایک نشٹ ہے وہ دنیا کو جانے کے لیے نہیں گا رہے ہیں بھلے دنیا ریج رہی تو بھگوان روپ میں ہی ریج رہی تو اس کا ناشنا اس کا گانا اس کی چند پربند بنانا نئی نئی قوتہ سنانا اور تھی تو بہت سندر ہی بدوسی تھی پڑی لکھی تھی تو جب پتا چلا تو دیرے دیرے اس کی کھیاتی دلی پہنچ گئی اکبر اس سمیں راجہ تھے یہاں کے وہ تو چھوٹے راجہ تھے اکبر بڑے راجہ تھے اکبر نے بھیجا منتری کی رائے پروین کو یہاں بھیجو اب راجہ کو ان کو پتا تھا کہ ہمارے پرتی پتی بھاو ہے تو نہیں بھیجا نہیں بھیجا تو یہاں سے سینک گئے اور یدھ ہوا اس یدھ میں راجہ ہار گیا اور جب ہار گیا تو سوابہ وک تھا کہ رائے پروین کو وہاں سے لے جایا گیا اور جب رائے پروین وہاں پہنچی پر آدھین تھی تو اس نے تو سوچ رکھا تھا کہ اب جیون ہی جائے گا کیونکہ پتی کی اترکت کہیں میں سمرپیت ہونے والی ہوں نہیں پہلے میں اپنے دھرم کی رکشہ کروں گی نہیں رکشہ کر پائی تو سریر چھوڑ دوں گی کین تو پریاستو انتدم تک کرنا ہے مہاراج اکبر جب ایاس بکتی ملنے کیلئے اس سے آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا سنگار کیا گیا تھا سجایا گیا تھا سجا جج کر کے رائے پرابین بیٹھی تھی تو جب آیا تو پرنام کیا دورشے اور کہا کہ آپ اس دیس کے راجہ ہیں میں آپ کو پرنام کرتی ہوں کین تو میری ایک بنتی ہے کبھی تھی بہت اچھی کیا بنتی ہے بولے بنتی رائے پرابین کی سنیے ساہ سجان بنتی رائے پرابین کی سنیے ساہ سجان جوٹھی پاتر بھکت ہیں باری بائیس سوان کہا کہ آپ تو سان ساہ ہیں جوٹھی پتل یہ لوگ ہی کھاتے ہیں ایک تو پتل اٹھانے والے باری لوگ مہاراج کچھ رہ جاتا ہے تو نہیں ایک کتہ اور دوسرا جوٹھی پتل کھاتا ہے کہوہ کہوہ مہاراج جو جوٹھا پڑا ہوتا ہے پتلوں سے اٹھا لے جاتے ہیں یا کتے کھا لیتے ہیں کوئی سمجھدار وقتی مہاراج جوٹھی پتل تو نہیں کھائے گا اکبر نے کہا مطلب بولے مطلب یہ یہ کہ آپ سجان ہو اور آپ کو تو کوئی بھی ملے گی استری آپ کو ایسی پاتل ملے گی جس پاتل میں کشی نے کھایا نہ ہو کن تو یہ تو روج بھوگتا ہے یہ بھوگی ہوئی استری ہے اور آپ بھوگی ہوئی استری کو بھوگنا تو یہ جوٹھی پتل کھانا ہے آپ اس کو کیوں بھوگنا چاہتے ہو اس میں کیا رکھا ہے آپ ہم کو بتائیے کہ آپ باری ہو بائیس ہو سوان ہو تینوں میں کون ہو پہلے تو گصہ ہوا کہ ہم کو ایسی گالی دے رہے ہیں پھر اس کو لگا کہ بات تو صحیح کہہ رہی ہے تو کہا کیا بات ہے ساری بات بتائی کہ میں ستی ہوں میں کبھی کسی تم کو بھی چھوڑے نہیں دوں گی اگر آپ جبرجستی کریں گے تو اپنے آتمنہ کر کے مر جاؤں گی انتیم پریاس تک میں نے پریاس کیا ہے کیونکہ میں ستی بن کریں آپ کے ساتھ سمندھ نہیں وہاں کے راجہ کے ساتھ سمندھ ہے اس کی دھرم نشتہ کو دیکھ کر کے آپ کو بتائیں ستی سے پرماتما بھی یمراج بھی ڈرتا ہے دوسرے کی بات کون کہی جائے مراج ڈر گیا اور پھر راج سمندھ کے ساتھ ان کو وہاں بھیجا کیونکہ دھرم و رکشتی رکشت آہا جو دھرم کی رکشہ سرکشہ کرتا ہے دھرم بھی اس کی رکشہ سرکشہ کرتا ہے اس لئے اگر مراج سامان پرش کی پرتی آپ کا پتی بھاؤ نہ بن پائے تو کم سے کم بھگوان کو پتی بنا لو کہ ہماری کوئی کریا ہوگی اب تو بھگوان کی پرشنتہ کے لئے ہوگی ویسے پرارم بھگوان کی بھی پرتی مورتی تو کوئی نہ کوئی چاہیے بھائی ہم بھی تھاکر جی جو بیاپک نرگل نرکار ہیں اس کو بھی کسی مورتی کے روپ میں اولممن لیتے ہیں سالک گرام کے لئے روپ میں اولممن لیتے ہیں آپ اس روپ میں اولممن لے رہی ہے کہ جو ہمارے پتی ہیں وہی ہمارے پرماتما ہیں اس پرکار سے جب مارا سمجھایا تو نشت روح سے نشتہ بن گئی ہماری آپ کی بھی نشتہ بنے اور ہم بھی اپنے ایک جگہ نشتہ وان بن جائیں یہی سدھرم کا اددیش ہے ابھی ہم لوگ ایک بھجن کا رس لے لیتے ہیں سیس چرچہ بھجن کے بعد ابھی بھگوان سنکر یہاں سے بیدہ ہوں گے بیدہ ہو کر کہلاس پہنچیں گے پھر کارتی کے بھگوان کا جن ہوگا ان کی تھوڑی گھٹنا سنا کر بھی ہم گڑیس جی مہاراج کے جنم کی اور بڑھیں گے ابھی ہم سب مل کر کے ایک بھجن کا رس لے لیتے ہیں تیرے چرنن کی رج پاہن بیٹھیں رہوں کنجن کے کونے شام رادی کا راہو جارج کو برہما دکتر ست سورج سیس چڑھا بیاس سوامونی کی چھابی نرکھت ویمال بیمال یس گاؤ شری راہے تیرے چرنن کی رج پاہن ہی لاڑ لی سدھ لی جے ہماری ہی راہ دھارانی ہی شامہ پیاری ہی لاڑ لی سدھ لی جے ہماری ہی راہ دھارانی ہی شامہ پیاری ہی لاڑ لی سدھ لی جے ہماری ہی راہ دھارانی ہی شامہ پیاری ہی لاڑ لی سدھ لی جے ہماری ہی راہ دھارانی ہی شامہ پیاری ہی لاڑ لی سدھ لی جے ہماری ہی راہ دھارانی ہے شام پیاری ہے آڑ لیلی سدھ ہے ہماری ہے رادہ رانی ہے شام پیاری کب ہوگی موپے کرپا تمہاری ہے رادہ رانی ہے شام پیاری کب ہوگی موپے کرپا تمہاری ہے رادہ رانی ہے شام پیاری کب ہوگی موپے کرپا تمہاری ہے رادہ رانی ہے شام پیاری کب ہوگی موپے کرپا تمہاری ہے رادہ رانی ہے شام پیاری ہے لادلی سدھ موسیقی میری شام پیاری میری ردہ گانی میری شام پیاری تیرے بنا کوئی نہیں ہے میرا مجھے سہارا شاماجو تیرا تیرے بنا کوئی نہیں ہے میرا مجھے سہارا شاماجو تیرا تیرے بنا کوئی نہیں ہے میرا مجھے سہارا شاماجو تیرا مجھے سہارا شاماجو تیرا مجھے سہارا شاماجو تیرا مجھے سہارا شاماجو تیرا شما کرو جو بھائی چوک بھاری مجھے سہارا شاماجو تیرا مجھے سہارا شاماجو تیرا مجھے سہارا شاماجو تیرا موسیقی موسیقی میں ہوں ادھم مجھ کو نا بسارو میری بھی شامہ بگڑی سوارو موسیقی 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 دینوں کی شامہ رکھ بار تم ہو میرے جیون کی آدھار تم ہو میرے جیون کی آدھار تم ہو میرے جیون کی آدھار تم ہو لاکھوں کی تم نے بگڑی سواری میرے جیون کی آدھار تم ہو موسیقی 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 میرے جیون کی آدھار تم ہو میرے جیون کی آدھار تم ہو موسیقی 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 میرا بھارانی نیشہ ماں پیاری یہ راڑی ہی ستنگی جائے آبائی میرا دھارانی نیشہ ماں پیاری رپا برسانے وال میری رادہ رانی رپا برسانے وال میری رادہ رانی رپا برسانے وال میری رادہ رانی میری شما پیاری جے رادھی رادھی جے رادھی رادھی بھلو بھاکت وصل بھگوان کی جے بھرامنوں کی پتنیوں نے ان ستیوں نے پاروٹی مہیا کو پاتی برت دھرم کی سکھا دی اور بعد میں مینا مہیا کو کہا کہ اب ان کی بیدائی کی تیاری کرو ماتا پتا کے لیے یہ بہت کٹھن سمیں ہوتا ہے جب ان کے حردے کی ٹکڑا بیٹی ان سے بیدہ ہو کر کے پتی کے گھر میں جاتی ہے ماں نے بہت پریم سے جو بیدہ کرنے کا پریاس کیا تو ستی ماں سے لپٹ کر کے رونے لگی ایسی روئی کی ماں کو بھی بیوہل کر دیا پتا کو بھی بیوہل کر دیا بہنوں کو بھی بیوہل کر دیا وہاں جتنے داس داسی تے سب رونے لگے سیلپ پریہ سیوہ چاپی اور روتی روتی پھر شیوہ مرچی تو ہو گئی اپنے ماتا پتا کا ورہ ساہر نہیں گیا اور جب مرچہ ٹوٹی تو پھر رونے لگی اور ان کے اس رودن کو دیکھ کر کے سارے پریوار کے رودن کو دیکھ کر کے ہمارے کرونا کے وگر ہے کھرپا سندھو بھگوان سنکر بھی رو پڑے سویم رو رود یوگی سو یوگیوں کے بھی جو عدیشور ہیں بھگوان سنکر کے بھی نیتروں سے آسو بہنے لگے تب تک ہمالے آئے پاس میں آ کر کے کہا کہ سمیں ہرا ہے بیدائی کا برامنوں نے کہا کہ بیدائی کا سمیں ہرا ہے تو مہارا جنہوں نے برامنوں کو پرنام کیا برامنوں سے آسرواد لیا باد میں اپنے بھائیوں کو بڑے بھائیوں کو ننام پاروتی بھکتیا ماترم پیترم گروم ماتا پیتا کو پرنام کیا گردیو کو بھی پرنام کیا نارد جی مہاراج وہیں کھڑے تھے ان کو بھی پرنام کیا اور ان کو پرنام کر کے یہ مہا مایہ بیولو کر کے پھر روھنے لگی پاروتیا رودنے نئیور رودو سرویو شیطہ پاروتی کو روتا دیکھ کر کے جتنی وہاں استریان تھی سب روھنے لگی وہاں ایسا واتاورن بنا کہ جو بھی ہے وہاں سب روھ کر کے ہی نکلے ہیں سب کا غرد ہے بھینگ گیا آسوں سے تتو ہمالیو میں نام درتیا دہیریم بیویکتا گروہ کی آگیا مان کر کے کیونکہ برامنوں نے گرجنوں نے ان کو سندیس دیا تو ماتا پیتا نے دہری دھارن کیا بیویک دھارن کیا کہ نشی تو اسے بیٹی تو پر آیا دھن ہے اس کو تو جانا ہی پڑھے گا آج نہیں تو کل جاتی کیونکہ یوگ بر کے ساتھ جا رہی ہے اور اپنے من عویلشت بر کے ساتھ جا رہی ہے جنہیں وہ چاہتی ہیں ہماری لالی وہاں جا کر کے نشیتروں سے پرشن رہے گی اور انہوں نے شیوکہ میں ڈولی میں ان کو بیٹھالا ہے اور وہ حرودن کرتی بھی ڈولی پر آرود ہوئیں اور اُدن کرتی بھی ماں سے بار بار لگ کر کے رو پڑتی ہیں اور وہاں سے برات ویداؤ ہی بھگوان سنکر ان کو آدر کے سہیت لے کر کہلاس میں آئے ہیں ہمارے سری سودھ جی مہاراج اور یہاں سری برمہ جی مہاراج یہ کہتے ہیں پٹھےت پترشتھا کالے تو دیوادی نام بشیشتہ اگر یہ چریتر کوئی برمہ جی مہاراج مہاراج جو لے کر کے کہلاس میں آئے ہیں یہاں سے مہاراج کمار کھنڈ پرارم ہوتا ہے مہارے سری برمہ جی مہاراج کے دوارا برمہ جی مہاراج نے ایک شلوک میں بھگوان سنکر کی بندنا کی ہے بہت دیوی بندنا ہے بندے نندن تشت مان مہاراج جو سچ مچ بھی آرند دینے والے ہیں سنتشت رہنے والے ہیں اور پریم 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 دم جنہیں سویم پریم پری ہے اور دوسروں کو بھی پریم دیتے ہیں پریم 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 دم پریم دم جو پریم کا دان کرتا ہے اس لئے سچ مچ میں جس کو بھگوٹ پریم چاہیے وہ بھگوان سنکر کی بھکتی کریں بھگوان کی سنکر کی بھکتی کرنے والا بھکتی بھگوٹ پریم سے بھر جاتا ہے اس لئے ان کو بھاگوٹ کہتے ہیں مہا بھاگوٹ ہیں بھاگوٹ کی بھکتی دینے والے پریم دینے والے ہیں اور ان کو پریم پریبی ہے پورنم پورن کرم پرپورنم پورن بھی ہیں پورتا کو پردان کرتے ہیں نکھلائی سوریے مہاراج سارے ایسوریوں کو دینے والے ہیں اور اتنا ہی نہیں دبیبستر دارن کرنے والے ستیم ستیم ایم تریستی مہاراج یہ ستیت شروپ ہے تریستی ہیں اور ستی پریم ستیدم انہیں ستی بھی پری ہے اور ستی دیتے بھی ہے بھرمہ ہیں بشنو ہیں وہاں نشت روح سے ان کو بارم بار بندن کرتے رہتے ہیں میں بھی ایسے آنندپرد بھکتیپرد ستیپرد دینے والے بھگوان سنکر کو ساشٹانگ او بندن کرتا ہوں اس کے بار نارد جی مہاراج کہتے ہیں بیوہ اتوا گرجام سنکر و لوک سنکر آپ نے گرجا اور سنکر کا جو لوک کلیان کرنے والا چلیتر بیوہ کا سنایا گتواس و پربتم برمہن نج پربت میں پہنچ کر کہلاس میں پہنچ کر انہوں نے کیا کیا سنائیے کتھم ہی تنیو جبگے سیوسیا پرماتمنہ بھگوان سیو کے دوارہ کیسے تنی کا پرادر بھا ہوا وہ چرچام سنا چاہتے ہیں جس ترینے مارا تنی نے تارکس سے کتھم برمہن ہے برمہن اس بالک نے تارک اسر کو کیسے مارا یہ سننا چاہتے ہیں ہمارے سیسو جی مارا ج کہتے ہیں اتیا کرن بچستسیا ناردسیا پرجاپتی سپرشنمنہ سمرتو سنکرم پرتیو آچہ اس پرکار کی وانی سن کر کے پرجاپتی نارد کی وانی سن کر کے بڑے پرشن ہوئے اور بھگوان سن کر کا پاوان پاوان پاویتر چریترشمارن کر کے سنانا پرارم کر دیا چریتم سرنو وَقْشْحَامِ شَشِمَوْلِسْتُ نَارَدَ گُوْحَ جَنْمَ كَثَامْ دِبْبْيَامْ تَارَكَا سُرْدْبَدْحَمْ اَرَيْ نَارَدْ سَاؤْدَانُوْ كَرْكَ سُنُوْ سَاؤْدَابْ سَنْتَابْ سَمَابْتُ ہو جاتے ہیں موکش کا جو بیج ہے اور ہمارے جتنے کرم کے مول ہیں ان کرم کے مول کو نشٹ کرنے والا ارثات موکشا پردان کرنے والا یہ دبیچریتر ہے بھگوان سنکر جب کحلاس پر پہنچے تو مارا جنہوں نے سب اپنے پرکروں کو بلا کر کے کہا کہ اب آپ لوگ اپنے نج نج ستھان پر جاؤ بھگوان بشنو کو بھی بیدا کیا برمہ کو بھی بیدا کیا اندر کو بھی بیدا کیا اور اب کہا کہ ہم بسرام کریں گے مراج کحلاس کی گواہ میں پروشت ہو گئے بھگوان سنکر بھی اور بھگوٹی پاروٹی بھی ساتھ میں تھی ایک دو دن نہیں دیوتاؤں کے ہجار ورش تک وہاں گفہ میں ہی رہے کسی سے ملے ہی نہیں اب دیوتا تو گھڑا گئے کیونکہ دیوتاؤں نے تو بیاہ کوئی بھگوان سنکر کی پرسنتہ کے لیے تو کروایا نہیں تھا کہ ان کا بیاہ ہو جائے گا تو گھر والی کے ساتھ رہ کر سکھی ہوں گے آنندی تو ہوں گے مراج ان کو لگتا تھا کہ نشیط روح سے بیاہ ہوگا اور بیاہ ہو جانے کے بعد ترد بچہ ہو جائے گا اور ترد بچہ ہو جائے گا تو نشیط روح سے وہ تارک نامک اصر کو مار دے گا ہمیں پد مل جائے گا پرتشتہ مل جائے گی دھن مل جائے گا سکھ سو بدھائیں مل جائیں گی اس لئے اس پرتکشا میں تھے یہاں تو بھگوان سنکر من و ماں کو پا کر کے سب کو ہی بھول گئے ادھے سی ان کو شمرن نہیں کشلے کر آیا تو یہ سب دیوتا مہراج گئے بشنوں کے پاس بھگوان بشنوں نے کہا چنٹا ناستی جگت دھاتا سرب بھدرم بھوشیتی ارے بیداتا تم چنٹا مت کرو کہے کو چنٹا کرے ہو دیوتاؤں کو لے کر آئے ہو سب کلیاڑ ہوگا شرنم برج دیویس دیوتاؤں کے جو ایشور ہے ان کی شرن گرہن کرو اور نشیط روح سے سنکرس سے مہا پربو سنکرس بھگوان سنکر کے چرنوں میں سرن مہراج گرہن کر لو اور دیکھو ایک بات دھیان رکھنا تمہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں سرنگار بھنگت سمجھے بھاویتا نہ دونا بھی دے کبھی بھی آپ لوگ بھی دھیان رکھنا کبھی بھی چاہے جنتو ہوں مکھی ہو مراج کتہ ہو گدھا ہو کوئی بھی جنتو کیوں نہ ہو کن تو جو وہاں ملن کر رہے ہو پتی پتنی تو کبھی بھی بگنو پسٹت نہیں کرنا چاہیے اور وہاں سے ہٹ جانا چاہیے ان دونوں کو کبھی جدہ نہیں کرنا چاہیے کبھی ان کا الگاؤ نہیں کرنا چاہیے اگر وہاں الگاؤ کیا جائے گا تو نشترو سے اس میں مہانی کیا ہوگی بھولے جان نشٹ ہوگا کیرتی نشٹ ہوگی اور دلدرتہ ملے گی کبھی بھی دو پریمیوں کو ملا ہوا دیکھ کر کے پریاس پروگک ان کو ہٹانا نہیں چاہیے نہیں تو ہمارے بھرشت گیانوں نشٹ کیرتیل اور الکشمی کو بھویت دیا کیرتی نشٹ ہو جاتی ہے اور نارین لکشمی نشٹ ہو جاتی ہے پرائینتے کالسو ترم برش لکشم چپات کی اس کو بعد میں نرک میں بھی بات کرنا پڑتا ہے بولے رمبہ یوتم سکر میمم چکار برتم رتو ایک بار کی بات ہے کہ مہا مہا مرن درباسہ نے ماراج اندر کو الگ کیا تھا تو ان کو بھی اپنے پریوار سے الگ ہونا پڑا تھا درتاجی کے پرتی آ سکتا تھا کام اس کو بھی ماراج انہوں نے الگ کیا کہا کہ الگ کرنے کی قانون ان کو بھی پریوار سے الگ ہونا پڑا تھا اور اتنا ہی نہیں کہا مارشی گوتم مہنی کے پرتی آ سکتا تھا چندرما اور ان کو جب الگ کر دیا تو گوتم رشی کو آپ لوگوں کو پتا ہے ان کو بھی اپنے پتنی سے الگ ہونا پڑا تھا پتنی ان کی پاشان کی بن گئی تھی اور سراب انہی نے دیا تھا کہ تم پاشان کی بن جاؤ کہ اندورام جی کے جب چرن اس پرش ہوا تھا چرن دھولی سے ان کا ادھار ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اسی پرکار سے ایک حالکہ نام کی مارج برشلی تھی اس کو رمنا سکت دیکھ کر کہ ہریس چند نے اس کو ہٹا دیا دونوں پریمیوں کو جو مل رہے تھے ان کو الگ کر دیا آپ لوگ سنیں گے کہ ہریس چند کے جیون میں کتنا دکھانا پڑا ان کو اپنی پتنی بیچنی پڑی اپنے بچے کو بھی ماراج وہ کبھی درشد دیوی بھاگوات میں تو ایسا ہے ہم کبھی اس کا چنتن کرتے ہیں تو رو پڑتے آپ کبھی کلب نہ کرو کہ ماراج پتنی اپنی اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہے اور اس کے پاس کفن نہیں ہے تو کہا کہ بینا کفن کے میں تمہیں یہاں جلانے نہیں دوں گا تمہیں یہاں کا کر دینا پڑے گا اور وہاں پہچان گئے تھے کہ میری ماراج ایسی دہنی دسا ہوئی ہے اس درشد کو کبھی دیوی بھاگوات کا پڑھو تو آپ لوگ رو پڑھو گے بچے کو سرپ کاٹ دیا تھا اور جس کے ہاں وہ بیائی تھی ماراج بیچی گئی تھی اس روہد کی ماں اس کو آ کر بتایا بچوں نے کہ تمہارے بچے کو سرپ نے کاٹ دیا ہے اور جب وہ جانے لگی تو ماراج جلالت نے کہا کے نہیں جا سکتی ہو ہماری نوکرانی ہو جب میں چھٹی دوں گا تب جاؤ گی پورے دن نہیں جانے دیا اس کو اور جب جانے سندھیا کا سمیہ ہوا راتری ہوئی تو کہا کہ اب جاؤ چھٹی ہے تو وہ بچے کو ماراج جنگل سے سرپر کاٹے ہوئے بچے کو لے کر آ رہا ہے تو کسی نے ماراج آواز لگا دی کہ کوئی بچوں کو کھانے والی عورت بچہ لے جا رہی ہے ماراج لوگوں نے پتھر مارے اس کی ایسی حالت کی بچاری کو بچنا پڑا اور پھر بعد میں یہ کشت سینا پڑا تو کہا یہ کشت نشیت لوگوں سے اس لیے سینا پڑا کیونکہ ہریس چند نے دو پریمیوں کو الگ کر دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ بعد میں اتنا ہی نہیں اسی لیے اجامل کا جب پریم کسی بیسیہ سے ہو گیا لوگوں نے دیکھا کہ اس بیسیہ کے ساتھ اس کا سماگم پریم ہو گیا تو نا بھیدنا ماراج بھیا اواریا ماسو کسی نے ان کو الگ نہیں کیا کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ اس کو جو بھی الگ کرنے کے لیے جائے گا نشیت روح سے اس کو کشت بھوگنا پڑے گا تو بھگوان بشتو نے سمجھایا کہ تم لوگ اس سمیں بھگوان سنکر کے بیہار میں بگن مت ڈالو آپ لوگ سب منگل ہوگا اتنے دن دہردھارن کیا ہے تو اور دہردھارن کرو ماراج تب بھی یہ مانے نہیں جا کر کے وہاں اس دھتیگ آنے لگے اور ایسے کرنگن کرنے لگے کرون سور سے کہ بھگوان کو جب ان کا رونے کی آواز آئی تو ماراج وہ ترت نکل کر باہر آگئے جو باہر آگئے سب دیوتا لوگ دیکھا دیوتا لوگ اپنی بات ماراج سنانے لگے رونے لگے کہ ایسی گھٹنا گھٹ گئی ایسی گھٹنا گھٹ گئی آپ تو بھی ہار کر رہے تھے اتنے میں ماراج بھگوان سنکر کا تیج اسخلیت ہو گیا کیونکہ وہ رمنا وستہ میں تھے اور وہ پرتوی پر گیرا دیکھتے دیکھتے وہ ویرات روپ دھارن کر لیا جب ویرات روپ دھارن کیا تو سب لوگ ڈرنے لگے کہ یہ کون ہے برما جی ماراج نے پراتھنا کی تو کہا آپ لوگ شنطہ مت کرو کیا کریں ماراج یہ تو ہم کو کشت دے رہا ہے بولے ایک کام کر اس کو کوئی دھارن کرے اس تیج کو اگنی نے دھارن کیا نہ رہن جب اگنی نے دھارن کیا تو سوابھاوی کے ساستر کہتے ہیں کہ دیوتا لوگ اگنی کے مک سے کھاتے ہیں دیوتا لوگ کیونکہ اگنی سمبھاہک دیوتا مانا گیا ہے آپ یہ اگکنڈ میں حمن کروگے تو جس جس دیوتا کا نام لے لے کر کہ ہون کیا جاتا ہے اگنی اس دیوتا تتت دیوتا کے پاس ہوا ہوتی پہنچا دیتے ہیں سمبھاہک دیوتا ہیں دیوتا لوگ اگنی کے مک سے کھاتے ہیں اور اگنی نے ماراج جب یہ کھا لیا تو سارے دیوتا ماراج گر وسالی ہو گئے بہویت ہو گئے گر جلنے لگے جلنے لگے تو اپنی بات کہہ رہے تھے تب تک بھگوٹی آگئی بہت سمیہ لگ گیا تھا بھگوان وہاں سے گئے نہیں تھے اور جب آگئی تو ماراج دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بات کہہ رہے ہیں تو بہت زیادہ ناراض ہوئی بھگوٹی اور بھگوٹی نے کہا تم دیوتاو پرم سوارتھی ہو تم کو کسی کا سکھ دکھ سمجھ میں آتا نہیں ہے تم لوگوں نے اس پرکار سے جو ہمارے ساتھ بیوار کیا وہ ٹھیک نہیں کیا رے رے سرگڑا سرگڑا سرگی یویم دشتہ بشیشتہ تم لوگ دشت ہو دیوتاو سب کیول سویم کے سوارتھ میں لگے رہتے ہو اس لئے ہم تم کو تم نے دھیان دیا تمہارے اس نج سوارتھ کے کارن میں بندیا ہو گئی اب میں کبھی گرب کو دھارن کرنے یوگ نہیں رہوں گی اب میرے پیٹ میں کوئی گرب دھارن نہیں رہو سکتا ہے اور یہ کیول تمہارے کارن ہوا ہے تم لوگوں نے ہم کو گربت پردان کیا ہے میں تم لوگوں کو شاپ دیتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری دیویاں بھی سب بندیاں ہوں گے اور تمہیں دکھ پانا پڑے گا دیوتاو یہ پرارتھنا کرنے لگے کہ بھگوٹی گلتی ہو گئی مہاراج کیا کریں چھما کر دیجئے ماں نے کہا اچھا جاؤ تب تک اگنی کو دیکھا جو کبوتر بن کر کے جس نے بکشن کیا تھا تو دیکھا کہ مہاراج اس کو بھی بھگوٹی نے کہا جاؤ سرو بھکشو بہت سچیں اگنی تم سب کچھ کھانے والے بن جاؤ تم یہ تیج کو کھا سکتے ہو اور تم کو نشیط روح سے سب کھانے والے بنو گے سیو تک تم نجان آسی مورکھو سی سرکارکرت تم کو کیول دیوتاؤں کا کار یہ لگتا ہے تم بھگوان سنکر کے شروع کو نہیں جانتے ہو ان کا ورن جانتے اس لئے تم ایسا کام کرو مہاراج ان کو بھی دنڈت کر دیا کنتو بعد میں اگنی بھی اس کو دھارن نہیں کر پایا اس نے مہاراج ہمالے میں چھوڑ دیا ہمالے کے سکھر پر جب اس تیج کو چھوڑا تو ہمالے بھی دھارن نہیں کر پایا وہ بھی کامپنے لگا اس نے مہاراج گنگا جی میں چھوڑ دیا اب گنگا جی بھی اس تیج کو دھارن نہیں کر پائیں جب گنگا جی بھی دھارن نہیں کر پائیں انہوں نے مہاراج ان کے کنارے جو گھاس تھی سرکنڈے تھے اس سرکنڈے میں ان کا مہاراج تیاک کر دیا اب جب اس کا تیاک کیا گنگا جی نے سرکنڈوں پر تب وہ بالک مہاراج بن کر کے رونے لگا اور ادھر مہاراج جب گنگا جی دارن نہیں کر پائیں تھی اگنی بہت پریشان تھا انہوں تب بھی اگلنے کے بعد بھی اس کو سانتی نہیں ملی تھی کچھ رجکنڈ مہاراج رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو ادھر بھی ان کو کہا کہ ایک کام کرو تم اس رجکنوں کو کسی استری میں پروشت کر دو تو وہاں گرب روک ڈھارڈ ہو جائے گا تو کس استری میں پروشت کیا جائے یہ اگنی سوچنے لگا تب تک اندر نے ان کو بتایا کہ ابھی کچھ استریان شنان کرنے گئی ہیں گنگا میں اور وہاں تھنڈ کے کارن جب تمہارے پاس میں سیکھنے کے لئے آئیں گی ارندتی بھی ساتھ میں تھی ارند یہ سب ترشیوں کی استریان تھی گنگا شنان کرنے گئی تھی کن تو ارندتی نے کہا کہ میں منہ کرتی ہوں تم لوگ اگنی کے پاس مت جاؤ بھلے ہی تمہیں تھنڈ لگ رہا ہے وسترک لپیٹ لو اور اپنے پتیوں کے پاس چلو اگنی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھنڈ مٹانے کے لئے کن تو یہ ارندتی کی بات مانی نہیں اور مہاراج یہ گئی اور جب یہ وہاں پر جا کر کہ پہنچی اگنی سیکھنے لگی ان کے روم کڑوں سے مہاراج ان کے گھر میں چلے گئے اب جب ان کے پتیوں نے سنا کہ ہماری پتنیاں گربتی ہو گئی ہیں ان کا تیاق کر دیا کہا کہ ابھی ہمارے ساتھ رہنے لائک نہیں ہے تو اب وہ بڑی دکھت ہونے لگی تو پوچھا کیا کریں پھر انہوں نے اس گرب کا تیاق کیا گنگا کے کنارے جو گرب کا تیاق کیا تو مہاراج جس دن گرب کا تیاق کیا تھا وہ مارگشیس کا مہینہ تھا اگہن کا اور سکل پکچ کی سشتی تھی تھی جس دن مہاراج یہ ہمارے سری کارتکے وہاں پرگٹ ہوئے اتنے سندر روپ میں پرگٹ ہوئے مہاراج دیکھ کر کے سب لوگ آنندیت ہو گئے بہت سندر شروع تھا کارتکے کا مہاراج جب یہ پرگٹ ہوئے دیوتا لوگ گندرب لوگ سب لوگ مہاراج جہ جہ کار کرنے لگے بولو بھکت وصل بھگوان کی سری کارتکے بھگوانی سب لوگ مہاراج ان کی ستتی گا رہے تھے لوگ پسموں کی ورشا کر رہے تھے تب تک مہاراج وہاں پہنچ گئے گھومتے گھومتے ہمارے شی بشوامیتر جی مہارا سنکلپ سے پہنچے جو بشوامیتر کو شبالک نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو آپ ہمارا سنسکار کرو ہمارا نام کرن کرو بشوامیتر نے کہا سنتات نبی پروہم میں برامر نہیں ہوں آپ کو لگتا ہے کہ میں برامن ہوں ارے میں گادی تنے بھالک ہوں چھتری بھالک ہوں گادی چھتری بھالک ہوں گادی چھتری میں ان کا بھالک ہوں اس لئے چھتری بھالک ہوں بشوام میتری مہارا جھتری بھالک ہوں میرا نام بشوامیتر ہے اور میں چھتریوں کا سیوک ہوں برامنوں کا سیوک ہوں اور میں چھتری ہوں چھتریوں بھالک ہوں اور سچمچ میں آج بھی جتنا سممان جتنا دھیان برامنوں کا چھتری نہیں رکھتے ہیں کوئی دوسرا دھیان نہیں رکھتا چھتری لوگ برامن کا بہت سممان کرتے ہیں تو کہا کی ہم برامنوں کے سیوک ہیں اتیسو چھتم خیاتم میا تے ارے بھالک میں نے اپنا چھتر بتا دیا آپ کون ہیں اور ایسے کیسے اس روپ میں آپ اپنا پرچے ہم کو دیجئے گوھون سوامی نے کہا جب ان کو پوچھا تو گوھون سوامی نے اپنا پرچے دیا انہوں نے کہا بھی سوامیتر وران میں تم برامرشی نہ ترسنسیا تم ہو تو راجرشی کین تو میں آج سے تم کو کہتا ہوں کہ تم برامرشی ہو تمہیں میں برامرشی بنا رہا ہوں اور آپ یہ چنتہ مت کرو کہ آپ کو کوئی برامرشی کہے گا نہیں کہاں تک کہیں وششت جی بھی آپ کی پرسنسا کریں وششت جی بھی آپ کا یس گائیں گے اور آپ ہمارا سنسکار کر دیجئے میں شیو تنے ہوں سیو پتر ہوں مہارا جی اس پرکار سے جب کہا تو انہوں نے ترت مہارا جی دیکھا کہ ایک کیسے کرن سے ان کا جنم ہوا ہے اس لئے ان کا گوہ اس نام بھی رکھا ہے بعد میں ان کا نام کارتکے بھی پڑا ہے کیونکہ کرتکاؤں نے ان کو پالا ہے جب نام کرن پروہد کے دوارہ ہو رہا تاب مہارا جی مہارا جی دوارہ نانا لیلا بھی سارت کہہ کر ان کو سمبودیت کہہ رہے تھے کہ تمہارا تو دیو جان ہوگا تم نشیط روز سے دیوتاؤں کو سکھ دینے والے ہوگے اور ماتا پتہ کو بھی آنند دینے والے ہوگے ان کی کنڈلی بنائی جا رہی تھی تب تک وہاں آگنی آگئے پاوکو گتو درشتو آلنگیم مہاراج انہوں نے آلنگن کیا ان کو پتا چل گیا کہ میرا پتر ہے اور انہوں نے ان کو پتر کہہ کر کہ اگنی دیو نے ان کو سمبودیت کیا ہے اور اگنی دیوتا نے ان کو اپنی سکتی دی اور اپنے سستر دی اور دے کر ان کو کہا کہ نشیط اسے تمہارا کلیان ہوگا اور اس بالک کا مہاراج جب دیکھا کہ اس کا پربھاو بڑھنی لگا ایسا پربھاو بڑھا کہ مہاراج آ کر یہیں کونچ پروت میں اپنے سستر سے پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے تب دیوتا لوگ مہاراج آگئے ایک دو نہیں یہاں جب پراست کر دیا ان کو اندر نے اپنے بجر سے کارتکے کے دکشن پارس میں پراہار کیا کنٹ مہاراج اس کو بھی سہ گئے اور ان کو پرتکار کیا بعد میں بہت لوگوں کو دنیت تب تک یہ مہاراج سب چلے گئے تو یہ بیٹھے تھے اکسمات وہاں کرتکائیں آئیں تھی جو چھے تھی ان کرتکاؤں نے دیکھا چہو نے یہ سندر ہون ہار بالک بیٹھا ہے تو ان کو بہت اشنے جگہ اور ان کرتکاؤں کو لگا کہ ہمارا بالک اور دودھ ہمارا پیئے ہمارے اسطن سے تو ہم دھنی ہو جائیں گے اب مہاراج سنیوگ یہ بنا کہ سب دودھ پلانا چاہتی تھی یہ کارتکے تو جی اکیلے تھے گوہ سوامی ہمارے اور اکیلے ماتائیں سب ایک ساتھ دودھ پلانا چاہتی تھی تو مہاراج انہوں نے سنکلپ کر کے اپنے چھے مکھ اتپن کر دی گوہ کا پہلے ایک جنمہ تھا اور چھے مہاراج ایک مکھ تھا پھر چھے مکھ ان کے ہو گئے اور سب ماتائوں کے ستن سے لگ کر کے انہوں نے دکھ دپان کیا اور ان کرتکاؤں نے اتنا پریم سے مہاراج ان کا پالن پوشن کیا ہے ان کے جو جو اکشا ہوتی تھی تری لوگ کے میں ایسی کوئی درلب بستو نہیں تھی جو کرتکائیں سپنے بالک کو دینا نہ چاہتی اسی لئے ان کا نام کارتکے پڑا ہے یہ کرتکاؤں نے ان کو پالا ہے پالن کرنے والے کا نام ان کے ساتھ جڑ گیا ہے تو مہاراج ہر وستو کا دھیان دیتی تھی وستر لاتی سندر سندر کھلونے لاتی تھی آبوشن لاتی تھی ہر دن دن مہاراج نئے نئے اس بالک کو آبوشن لائک نئے نئے کھلونے دینا نئے نئے بھوگ دینا یہ بالک دھیرے دھیرے مہاراج بڑھنے لگا نارج جی مہاراج نے کہا کہ بالک تو ادھر بڑھ رہا ہے کن تو ہماری ستھی مہیا نے کیا کی آپ جرا بتاؤ تو کہا کہ بعد میں جب اس بالک کی چرچہ سنی دیو دیو مہا دیو سن میں بچنم سبح ایک دن پارواتی میا نے پتی کو پاس میں آ کر کہا بھگوان سنگر کو اے دیوتا ہوں کے دیوتا اے مہا دیو ہماری بات سنو ہمارے جو بالک ہوا تھا تم میا پرابت ایشورہ ہم تو سو بھگ بشا لی ہیں کی آپ جیسا پتی ہم کو ملا ہے پورو پورونا تی بھارے نشیت روح سے پورو جنم کا کوئی پرن ہے اگر پرن نہ ہوتا تو آپ جیسا پتی ہم کو نہ ملتا کرپی یوگ سی درشتو آپ کی کرپا سے آپ کے ساتھ ہم نے بہت کال تک بیہار کیا کن تو دیوتاؤں نے رتی بھنگ کر دیا تھا جس سے آپ کا تیج خندت ہو گیا تھا وہ تیج گیا کہا وہ کیا روپ دارد کیا تو محسور نے مہاراج دیوتاؤں کو بھلا کر پوچھا کہ جو اگنی نے بکشن کیا جو مہاراج جانکاری ہونے کے بعد نہ بتائے ان کو پاپ لگے ایسے برمہ نے لوک پالوں نے دیوتاؤں نے سب لوگوں نے بتایا کہ ہم کو پتا نہیں ہم کو پتا نہیں کیا ہوا کہا گیا وہ مہاراج چھتی نے بتایا بن نی بتایا گلاج پار گنگا جی نے بتایا گنگا نے بتایا کہ ہم نے تو مہاراج سرکندوں میں اس کو چھوڑ دیا تھا بعد میں وائیو نے بتایا سوری نے بتایا چندر نے بتایا جل نے بتایا کہ انتو کوئی ان کو بتانے کے لیے سمرت نہیں ہوئے کہ وہ اس سمیں ہے کہ انتو سندھیا نے بتایا کہ آدھنا کرتکا نام چھ بنے تے پورشم پتر عوض اس سمیں کرتکاوں کے پاس میں تمہارا پتر ہے کرتکا اے اس کا پالن کر رہی ہیں اور جب مہاراج انہوں نے سنا راتری نے بتایا دن نے بتایا برمہ جی مہاراج نے بتایا ماں کو جب مہاراج سبالک کا اشوان آیا تو پاروطی مہیہ کے ستنوں میں دکھ دا گیا اور واسل امن گیا کہ میں اپنے پتر کا درشن کروں گی اور بھگوان سنکر شکا کہ مجھے میرا پتر چھئیے بھگوان سنکر نے مہاراج دیب رت تیار کروایا ایسے دیب رت کی چرچہ ہے بیر بد ویسال آکش بھگوان کے سب پراکرمی نندی سور مہا کال بج درنشت مہودر سب یہ سب کے سب اس رت پر آرود ہوئے اور رت پر آرود ہو کر جہاں یہ کرتکائیں تھی وہاں پہنچ گئے اور کرتکائوں سے کہا کہ ہمارے شوامی کا پھتر ہے اس کو دے دو ان کرتکائوں نے کہا یہ میرا پھتر ہے میں نہیں دینے والی ہوں اور جب دینے سے انکار کر دیا تو نندی سور نے بہت پریم سے سمجھایا کہا کہ آپ انکو دے دیجئے اس سے انکا کلیان ہوگا تثہ سیوہ سبھا یام وی سنکرم سرب سنکرم ایک کلیان ہوگا انکی انتی ہوگی کیول آپ اپنے ہاں بیٹھال کر انکو رکھوگی تو کوئی انتی نہیں ہوگی مہاراج جب نندی سور کی بات سمجھ میں آئی تو اچھا لے جاؤ کنت جب یہ چلنے لگا تو مہاراج کارتی بھگوان جب چلنے لگے تو مات آئیں بہت رونے لگے اور رو کر کہا کیا جنم دینے والی ماں ہی ماں ہوتی ہے جس نے آپ کو دکھ دپان کرایا جس نے اپنا سروس آپ کو دیا اپنا سمی دیا جیون دیا آپ کی ہر خسی میں وہ خسی ہوئی کیا وہ آپ کی ماں نہیں ہے آپ ہم کو انات بنا کر ایسے کیسے جا رہے ہیں اب ہم آپ کے بغیر جی آؤں گا اور رت پر آرو ہو کر کہ مہار امار گوئی سوامی کارت سوامی مہار چڑھ کر جب ایمان اپنے اس پر رت پر آئے ان کی اتنی شبہ ہوئی ان کو دیکھ کر سب لوگ آنند دیت ہیں پترم نرکش سیدہ جگ دم جب مہار لوگ دیکھ رہے ماں جب ان کو ان کو گھر میں لے گئی اور کہا کہ ہمارا تو نشیط روح سے آج یگ شفل ہو گیا ید احم برحم سوطرم بید آسٹ بید ماترم مہار جب یگ پوی سنسکار ہوا تو برحم جی مہار نے دیا ید احم یگ سوطرم بید آنسٹ بید ماتر بید گیان جو ساکشاد گاہتری انہوں نے وید گیان ان کو دیا برحم جی مہار جی کمان ڈلو دیا ہے اور ساکشاد سرشتی مہیا نے ان کو ویدیا دی گجین بجر یہ سویم آکر کے اندر نے دیا ہے ورن نے بھی مہار اپنا ورن پاس دے دیا سویت چھتر دیا ہے یہ سب ان کو دی پارواتی سسمیتاد رشتوا پارواتی بڑے اسمن سے ان کو نیہار رہی ہے بھگوان سنکر بھی دادو تسمی مہا پریتیا ماتا پیتا نے جو ان کو دیا ہے بڑا عدود دیا ہے کیا دیا ماتا پیتا نے بولے چرن جی ویت 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 آس روات دیا کہ تم بہت کال تک تم جیو لکشمین چا سمپدم دیبیام ساکشاد بھگواتی لکشمین ان کو دیبی سمپتی دی ساویتری نے سدھ ویدیائیں دی سب لوگوں نے ان کو کچھ نہ کچھ دیا ہے ہمارے بھگوان سنکر 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 آج مجھے ہمارا بالک مل گیا ہے آپ لوگ کے پرشارت سے ملائیں آپ لوگ جو بر مانگنا چاہو آج ہم سے بر مانگ لو ہم بر دینے کے لئے تیار ہیں برما جی مہاراج نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ بر دینا چاہتے ہو تو ایک بر دے دو جس کے لئے بارا تارک نامک اسر کا بد ہو اور وہاں بد ہوگا تو نشیط روپ پر ہم سب لوگ پرشن ہو جائیں گے بھگوان سنکر نے کہا نشیط ہو کریں گے دیب بیرث پر آرور بنا کر ان کو سینا کا مکھیا بنا کر جس میں بڑے بڑے دیوتا ہے سامل کی یگ میں اس ید یو روپی یگ میں برما جی مہاراج بھی بشنو جی بھی ہیں اوبرن بھی اندر بھی ہیں سارے دیوتا ہیں اور مہاراج دیواشوک سنگرام چھڑ گیا بھینکر دیواشوک سنگرام ہوا ہے ادیاء مہاراج بھرنن ہے اس میں بھگوان بشنو بھی ہارے ہیں بھتر آسر کے سامنے آرے اس کے سامنے تارک آسر کے سامنے بشنو بھی کھڑے نہیں ہو پائے ہار سکار کرنا پڑا کیونکہ بھر کے سامنے مہاراج بھگوان بشنو کو بھی ہار نا پڑا کیونکہ اس کو بھر تھا کہ کوئی بھی اس کے سامنے ٹھیکے نہیں کینتو بعد میں جب بھگوان بشنو کو مہاراج یہ گالی دینے لگا نندہ کرنے لگا جان رکھے گا جب ہم کسی کی نندہ کرتے ہیں تو اپنے پننے کو ہی نشٹ کرتے اس نے مہاراج بھگوان کو اتنی نندہ کی ہے ایسے ایسے واق کی مہاراج ان کو سنایا ہے اور سنا کر کے گالی دے دے کر کہ کہ تم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی دشت نہیں ہے سب سے زیادہ تم ہی دشت ہو تم نے کیا کیا حرکت کی ہے مجھے پتا ہے مہنی روپ دھر کر کے اور پنگتی بھیدہ کرتو ہی بھئی تم نے پنگتی بھید کیا تھا آپ کو بتائیں بھوجن میں بھی کبھی بھی دھان رکھنا پنگتی بھید کبھی نہیں ہونا چاہیے پنگتی بھید کس کا نام ہے کی معنو مارے ایک مہاتما تھے ان کی چرچہ میں سنا رہا ہوں انہوں نے تو شاہ پی دے دیا بعد میں گھر چھوڑ دیا مہاتما آکر کے بھوجن کرتے تھے وہ بھی سویم گھرست تھے اور مہاتما وں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کی دھرم پتنی مہاراج پرشاد کھلاتی تھی مہاتما وں کو اب دودھ دینا ہو تو سب کو چمت چمت سے دیتی تھی اور جہاں ان کے پتی بیٹھے ہوتے تو وہاں سم ملائی گرا دیتی تھی یہ یہ پنگتی بھید ہے کہ آپ سب کو تو کچھ دو اور ان کو کچھ دو پنگتی میں جو اگل بگل بیٹھا ہے جو پروسہ جائے تو سب کو ایک وستو پروشی جائے یہ پنگتی بھید نہیں کرنا چھے تو کہا کہ جو پنگتی بھید کرنے والا ہوتا ہے وہ پاپی ہے تم پنگتی بھید کرنے والے ہو دیو آسر صدح پانے آپ نے دیوتاؤں کو تمہارا صدح پلا دی اور آسروں کو کچھ دیا نہیں اتنا ہی نہیں رام بھتو ہتا ناری تم نے جو مہاراج رام بن کر پہلے ناری کا بد کیا تاڑکا کا بد کیا سوپ نکھا کو چھلا تم نے بھالی کو چھپ کر مار تم نے یہ سارے کے سارے تم نے جو گڑ بڑ کام کیے ہیں اور بھی کئی بات کہ کہ تم مہاراج رام بن کر اور بھی اپراد تم نے کیے ہیں ان اپراد کو تم نے بپر کو مار رہا رام رام برام رام 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 بپر حتو نیتر حتاس تھے یہ تم نے نیت بی رو کام کیا پاپ بھی سکی اس تکتا پاپ مار پاپ رتے نیت اس بیچاری اس تکتا نیتر نیتر اروا پرم ستی تھی کنٹو ایک دھووی کے کہنے پر تم نے اپنی پرم ستی پتنی کا پر تکترا پی ستی مار سوانسطیتا سوارت ہے تب یہ سب تمہارا جو بیوار تھا سوارت کی کارن تھا ایسے مہاراج کئی ان کو اور کہا کہ پرشنام بن کر کے تم ایک تمہارے جنم کی کہانی نہیں ہم سنا رہے ہیں مہاراج جننیا گرش چھت درم ارے چھوٹی سی اسے گلتی ہو گئی تو اپنی جانے کتنی اسریوں کو تم نے دوشت کر دیا تم نے ستی مہار ویرود کر کے بیعہ کیا ہے ارے آئے آپ یہاں اوتار لیا آپ نے آکر کہ اس کے بعد بھی آپ نے ویرود کر آیا کارن کیا ہے کہ بھد بھگوان کا اوتار ویرود بیدوں کے مہاراج آدھار پر ان کا جیوان نہیں تھا ایسے بہت ساری گالیاں دی اور بھگوان کی بہت ساری نندہ کی نندہ کرنے سے نارہن اس کا پرنے نشت ہو گیا اگر یہ نندہ نہیں کرتا تو اس کو پراست کرنا بہت کٹھن تھا جان بوجھ کر کے اس سے نندہ کرائی گئی اگر یہ سچ مچ میں نندہ کا تب تک دیوتاہ نے اس کو للکارا اور کارتکے سوامی کو مہاراج بھیجا ہے ان دونوں کا بھینکر ید ہوا یہ ساری گالیاں اس لئے دیا تھا کہ کمار کو بالک کو تم نے آکر کمارے کھڑا کر دیا ہے اور تم سویم پیچھے ہو گئے ہو اور چھوٹے بچے کو ہم سے لڑانے کے لئے تم ارے ککر میں کند باد میں کمار کارتکے ہمارے کمار سوامی تارک کے ساتھ بھیشن سنگرام کرتے ہیں اور اس کے پنے تو نشٹ ہو ہی گئے تھے اور ویسے ہی اس نے بر مانگا تھا کہ ید کرتے کرتے ہمارے کارتکے سوامی نے مہاراج کمار سوامی نے ان کا ادھار کیا ہے دیوتا جو ادھار کیا سب جے جے کار کرنے لگے بلو بھکت وصل بھگوان کی جے کمار نے سب کو آشوا سن دیا کمار سوامی نے اور وہاں کے بعد مہاراج سب جے جے گھوست کرتے ہوئے اپنے ماتا پتا کے پاس میں آئے ہیں ما بڑی پرشن ہوئی اور ما پرشن ہو کر آسیر واد دیتی ہے اور وہاں پر آکر کے پتا کو بھی آنم دیتے ہیں سارے دیوتا اتنے پرشن ہیں بھگوان سنکر انکو آلنگن کر انکا مسجس کو چوم رہے ہیں اور وہاں سے آکر کے مہاراج انہوں نے اپنے ماتا پتا کو بڑی لیلائیں کر کر کے بہت آنند دیت کیا ہے سرب پاپ حرم دیبیم سرب کام پردام نینام یہ جو چرطر آپ نے سنا ہے یہ سب کام نا کو پورا کرنے والا ہے پاپ مکتی بھی دینے والا ہے یہ کرتینت سویسو اس کرتی کو جو لوگ گاتے ہیں کمار چرطم دیبیم سیو لوکم پریا تی جو کمار سے پریم کرتا ہے کمار کا چرطر گاتا ہے وہ نشیط روح سے بھوکتی مکتی تو پرابت کرتا ہی ہے وہ سیو لوگ کو جاتا ہے کمار کی آرادھنا کمار سوامی کی آرادھنا نشیط روح سکھم یہاں بھوک بھوک کر کے وہ موکش کو پرابت کرے گا بعد میں ہمارے مہارج کارت کے سوامی کی ستتی کی چرچہ ہے ان کو بہت سارے بر بھی ملے ہیں اور کہلاس میں آکر کے مہارج ماں کے ساتھ آنندیت ہو کر کے دے رہے ہیں ادھر ایک دن بھگوطی بھاویک ہوتا جو سیوک رکھتا اس سیوک سوامی کی سنتا ہے بھولے یہ سریمان جی آپ کے پتی دے ہوتا جو ہیں سکھیوں نے کہا کہ جب چاہتے ہیں تو گھر میں گھوز جاتے ہیں ہم کی سوستہ میں کبھی آپ کو اشنان کر رہی ہوتی ہیں کبھی آپ کو مالس کر رہی ہوتی ہیں کبھی ہم آپ کو اپٹن رگ رہی ہوتی ہیں آپ اس عوستہ میں ہوتی ہو اور چوکی دار جو بھی ہو تو سنکر کسی کی سنتے ہی نہیں ہے اور سنکر جو آتے ہیں تو چوکی دار کوئی روکتا نہیں ہے اس لئے ہم کو ایسا اپنا نج سیوک چاہیے جو ہماری سنے اور کسی کی نہ سنے اس لئے ہم کو چاہیے ماں کرپا کرو آپ نا یہ سویت کلپ کی کتھا ہے گڑیس کی اتپتی کی کئی کتھائیں ہیں جب ماں سے ایسا کہا اس سمیں نرن ماں کا اپٹن ہو رہا تھا سکھیوں نے جس سمیں کہا تو ماں نے کیا کیا بپسو مل سم بھرمم جو اپٹن سے مل نکلا تھا جیسے جو اپٹن لگایا جاتا ہے جس میں بیشن ہوتا ہے ہلدی ہوتی ہے اور تیل ہوتا ہے جو اپٹن بنایا جاتا ہے تو اپٹن لگایا جاتا ہے جیسے اس کو ملا جاتا ہے مل نکلتا ہے اور وہ اکھٹا ہو جاتا ہے تو ماں نے کیا مہاراج دیرے دیرے مل نکلا ہوا تھا سریر سے بپسو مل اس کو انہوں نے کیا پرشم مہاراج ایک دب بھالک بنا دیا آکار بنا دی اس میں پیر بنا دیا ہات بنا دیا آنک بنا دیا اور آنک اور جو پران آگئے تو کھڑا ہو گیا بھالک اور وہ کھڑا ہو کر کہتا کم کاریم بدیتی تید کروام تا آپ کا کیا کاری ہے میں آپ کی سیوہ کر سکتا ہوں جب انہوں نے ایسے بڑے پریم سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں آپ کی سیوہ کر سکتا ہوں میں آپ کی کس کام آ سکتا ہوں بتاؤ نام جب پوچھا تو ماراج انہوں نے تُرَت کا ہی تا تَسُن مَد وَاكْيَم اے بیٹے میری بھاس سنو دوار پالو بھواد دی میں آج تم دوار پال بن جاؤ ہمارے اور مَت پُتر نشیطر سے تم ہمارے پُتر ہو اور بنا ہماری آجیاں کے کوئی اندر آنا نہیں چھئے جب ہم آجیا دے تب ہی بنا مَد آجیا ست پُتر اے پُتر ہماری آجیاں کے بگر یہاں کسی کو آنے نہیں دینا اگر کوئی آنے لگے تو مَعَرَاج ایک لٹھیا پکڑا دی کائی لٹھیا لینا اسی سے روک دینا مَعَرَاج جو جا کر کھڑے ہوئے اتنے میں ایت تسمن نیو کالے تو سی رو مَعَرَاج شیو دواری سما گت آہ یہ نیا نیا چوکی دار آر آیا تھا نیا نیا سیوک آیا تھا درواجی پر بھگوان سنکر آگے بسارد ہیں کوتکی ہیں جو اندر گھسنے لگے اس سیوک نے کہا سریمان جی باہر چلو اندر نہیں جا سکتے بھگوان سنکر ہنس کر میرا گھر میری بلی میرے کوئی میں آؤں تو کہاں سے آگیا ارے میرا گھر ہے جب چاہیں گے تب آئیں گے جائیں گے ہوگا گھر تمہارا کن تو ابھی چوکی دار میں ہوں اندر نہیں جا سکتے ہو بھگوان سنکر نے کہاں جاؤں گا تو کیا کروگے اسی سے خبر لوں گا ان کو ہنسی بھی آئی کی چھوٹا سا بالک ہے اتنا سندر شا بالک بھگوان سنکر نکا مور خو سی تم نہ جانا سی سی وہ ہم گرجا پتی ارے مور کو تم جانتے نہیں ہو میں سی ہوں اور میں گرجا کا پتی ہوں میرا گھر ہے میری پتنی کا اس تھان وہ رہتی یہاں تو کون ہوتا ہے نسید کرنے والا برمہ جی مہاراج کہتے اس پرکار سے جب سنا بالک نے تو مہی اسم گڑنائے کہ مہاراج انہوں نے جب اس پرکار سے کہا تو بھولے کچھ بھی ہو ابھی تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا تم چاہے کسی کے پتی ہو کینто میں اس سمیں چوکی دار ہوں اور میری ماں نے آئے کہ اندر نہیں جا سکتے مہاراج جب منع کیا تو کوئم برتتے ہی کون ہے تو ناراج ہو کر کہ مہاراج کرد ہوئے اور کرد ہو کے سوچا اس بالک کے ساتھ کیا لگ ہو جا کر کہ ایک آنت میں بیٹھ گئے دروازے کے باہر اور سچ مچ میں لگا کہ اس کو مار دوں گا تو لوگ کہیں گے بیچارے چھوٹے سے بالک تھے بولے پتہ نہیں کہاں سے بالک آگیا ہے لٹھیا لے کر ہم کوئی دھم کاتا ہے بھگوان نے سیوکو نے کہا کہ آپ کو کچھ بات کہ نہیں ہمارے لئے کیا گیا ہیں بولے اس کو ہٹاؤ ہمارا جب یہ سب نندی بھرنگی سب پہنچے سی وہاں پر تو کہاں سی تم کتر آیاتا بولے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو اب یہاں سے دور ہٹ جاؤ اگر جیون کی کامنا ہو اس بالک برمہ جی مہارج کہتے اس بالک نے کہ یویم کی کتر آیاتا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو بھو بھو سندر آئی میں مہا کا سی وقت ہوں اور میں اپنی ماں کی آگیا پالن کر رہا ہوں تو میرے کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتے تو مہاراج سب نندی آدھ نے بھینکر سستروں کا درشن کر آیا بولے یہ سستر دیکھ لو گڑیش جی مہاراج نے بھی اپنی لٹھیا اٹھائی لٹھیا دیکھ لو ایسی بجاؤں گا کہ ایک بھی آن نہیں رہ پا ہوگے مہاراج گھڑو نے بڑا ڈھیٹ ہے یہ سنتا نہیں ہے تم ہم کو جانتے نہیں ہو میں بھگوان سنکر کا سف سے جیشت سیشت سیو خون کا اور میں انچر ہوں تو بولے تم ہم کو نہیں جانتے ہو ہم اپنا پرچے دے دیتے ہیں ہم اپنی ماں کے لالے لالے ہیں اور ان کی آگیا پالن کرنے والے ہیں تم لوگ یہاں سے جاؤ نہیں تو اتنی بجاؤں گا کہ مر کر دیکھ بھی نہیں پاؤ گے یہ سب مہاراج پرد ہوئے ایک ساتھ چلا دیا انہوں نے آستر سستر گڑیز جی مہاراج نے ایسی لٹھیا بھانجی کہ اس لٹھیا سے ہی سب کے آستر سستر خندت کر دی مانو بھگوطی بتانا چاہتی ہیں کہ ہمارے سنکلپ میں اتنا ساکار ہمارا سامرت ہے کہ ایک سامار سا مل بھی سارے لوگوں کے بل چھوڑا سکتا ہے ایک میسون نے کہ کیا ہوا بھولے پتانی لٹھیا میں کیا جادو ہے کب پلٹتا ہے کب مارتا ہے کسے کیا کرتا ہے کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے مہاراج سب دیوتا ہے یہاں برمہ جی مہاراج بھی گئی یدھ کرنے کے لئے تتا سمب گنا سرب سیوام دور بیوستیتا جب دور ہو گئے تھے تب مہاراج سیوگن نے کہ میری سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تب بھگوان سنکر بھولے اچھا میں جاتا ہوں اور جب گئے کہا کہ تم ہٹتے ہو کی نہیں ہٹتے ہو بھولے نہیں ہٹوں گا کیوں نہیں ہٹھو گے میری ماں نے ہم کو یہاں سیوہ میں کہا تو کہا چل اپنی ماں سے پوچھ کیا بھولے 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 میں پوچھنے جاؤں گا اور تم گھس جاؤ گے ہم کو بدھو مت بناو میں پوچھنے اچھنے جانے والا نہیں ہوں میری ماں نے منع کیا بس منع کیا اب جب تک وہ سیم آ کر کہ نہیں پرچھے بتا دیتی کی ایسے ایسے آئیں گے ان کو آنے دینا اور کسی کو نہیں آنے دینا انہوں نے ہم کو کہا کسی کو بھی نہیں آنے دینا کوئی بھی کیوں ہو آپ کسی میں بھی آپ بھی ہو میں جانے نہیں دوں گا بھگوان سنکر بولے شاہد لگتا اس کی مرتیو آگئی ہے یہ ہماری بات سنتا نہیں ہے مہاراج تب تک بھگواتی نے بھی دیا تھا اور بھی سیوی کھائے ید ہوا دیوتا لوگ مہاراج ید کرتے ہیں بعد میں بھگوان سنکر کپت ہو کر جو ترسول مہاراج پریو کیا ان کی گردن کٹ کر دور گر گئی جو گردن کی اور مہاراج تب تک سکھیوں نے کہا کہ ماں بڑا گڑڑ ہو گیا کیا گڑڑ ہوا تمہارے پتی نے تمہارے پتر کو مار دیا اور سچ بچ بیوار میں بھی دیکھ رہا جاتا ہے کہ اگر جہان رکھنا بیٹے اور پتی کے بیچ میں جھگڑا ہو تو کبھی بھی آسا نہیں رکھنا کہ گھر والی تمہارے ساتھ رہے گی تمہارا سب کے ساتھ دوسرے سے جھگڑا ہو تو گھر والی تمہارے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ جھگڑا ہو تو گھر والی پھر بیٹے کے ساتھ ہوتی تمہارے ساتھ نہیں ہوتی ماں مہاراج گڑیس جی مہاراج کے ساتھ میں تھی مراج ترت انہوں نے بھیجا اور سیم رشت ہو گئی ہا ہا کار مچ گیا بھگوان سنکر ان کو منانے کے لئے آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے کرو کو شانت کرنا چاہتے ہیں تو نشتر اسے کام ہو کرنا پڑے گا کہ سبھی دیوتاؤں میں سرو سیشت پوجا یدی کوئی ہو تو ہمارے پوتر کی ہو اگر ہمارے پوتر کی اور اس کو جیویت کرو ہمارے بھگوان سنکر نے کہا کہ جو اس سمیں مل جائے گئے تو دیکھا کہ اہاں اتنی ایک پرشو کر رہی تھی اس کے بالک کی مہاراج گردن کاٹ کر لائے ایک دیوتاؤ نے ان کی اور مہاراشت کی پدتی سے جیسے پوجہ ہوتی ہے ہماری مات ساتھ میں آئیں گی اور موسک کا بھی درشن ہونے والا ہے جو دب جھانکی بنی ہے آپ لوگ جو راستے میں بیٹھے وہ راستہ کھالی کر دو اور ابھی آنے دو جھانکی کو اس جھانکی کا آپ سب لوگ رہے ہیں ابھی تو ان کی جھانکی کا ہم لوگ مل کر سواگت کریں گے اور کل بہت دب دب چرت رہنے والے ہیں کارتکی کا اور گڑیس جی مہاراج کا بھی بال لیلائیں بھی ہوں گی بیاہا کی بھی لیلا ہوں گی ان کے ان سب لیلائوں کو سننے کے لئے کلا آپ سمیسے آپ آ کر آنند دیں گے ابھی ہم سب جھانکی کا درشن کریں اور بھجن کا آنند لیں موسیقی موسیقی وَكْرَ تُنْد مَحَ کَای سُرْيَ کُوْتِ شَمْ پْرَبْ نِرْوِغْنَمْ قُرْمَ دِيْوَ شَرْبُ شَرْبْ کَارِ سُوْ شَرْبَ دَ شَرْبْ 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 موسیقی آپ وہ سن لیں یہاں جائیں گے تب سنا دیں گے آپ کو وہ پھر ڈشٹر ہوئے گا نا تال کا تو وہاں پر کچھ بتا رہے ہیں بابو جی وہ بجرا ہے پھر سنا دیں گے اچھا وہ آتو ہے مجیرہ بجرا 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 ہے موسیقی 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 ان کا اپراکٹے اتصاب اس سمیں ہم آپ سب مرانے کے لئے یہاں پر تیار ہیں کڑیچ جی کے ساتھ میں بیراجتی ہیں صرف سرسوتی دی تو میرا نبیدن ہے یہاں پر جتنے بھی بھگتی جن ہیں جو بھی کاری کرتا ہے سنگیت کو کبھی اس پرکار سے مت رکنا اس کا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے رکنے کا ایک سم ہوتا ہے وہ آ جائے اس کے بعد میں رکنا چاہیے سب سے میرا ہاتھ جوڑ کر کے نبیدن ہے یہ اپراد ہوتا ہے بسیس کر کے بھگوات سنگیت اگر دوسرے پکار کا ہے تو آپ کہیں پر بھی اس سے روک دیں پرگٹ بھائی گڑ راج ہمانی پرگٹ بھائی گڑ راج پرگٹ بھائی گڑ راج ہمانی 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 پرگٹ بھائی گڑ راج پرگٹ بھائی گڑ راج پرگٹ بھائی گڑ راج سرگٹ بھائی گڑ راج ہماری سرگٹ بھائی گڑ راج ہماری موسیقی 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 گڑپتی باپا موریہ اوہ پورن پرنے کاج ہمارے تکٹ بھائے گن راج پورن پرنے کاج ہمارے تکٹ بھائے گن راج 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 موسیقی 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 شرکی جتا ہمیں گن کہا ناچے 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 موسیقی